راک اور چنگاری کا رشتہ بہت پرانا ہے یہ اپنی دوستی میں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتی ہیں راک چنگاری کو پناہ دے کر اس کے جذبہ اندکام کی پروش کرتی ہے تو وقت آنے پر چنگاری شولے کا روح دھار کر اپنے دشمنوں کو جلا کر راک کرنے کی قوت میں اضافہ کرتی ہے بہمی معاملت کا یہ سزلہ ازل سے جاری ہے اور ابتک جاری رہے گا انا کی تباہ کاری ایک دیرینہ رنجش کا شخص سانا بیک سب کی ڈائری کا ایک ورک حاصل جمع بعض لوگوں کی عجیب عادت ہوتی ہے وہ اپنی بات کہنے کے ڈھنگ سے واقف نہیں ہوتے مدہ بیان کرتے ہوئے فروئی اور غیر ضروری باتوں میں علچ کر بار بار پٹری سے اترتے رہتے ہیں انہیں موضوع پر باندھ کر رکھنا اور ان کے مقصد تک پہنچنا خاصہ مشکل کام ہوتا ہے وہ بھی ایک ایسا ہی شخص تھا اس نے میرے چیمبر میں داخل ہونے کے بعد مجھے ایک بھرپور سلام کیا میں نے پیشہ ورانہ مسکوراہٹ سے اس کا استقبال کیا پھر اپنی میز کے سامنے بچی ہوئی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاہستگی سے کہا تشریف رکھیں اس نے تشریف رکھتی میں اس کی طرف متوجہ ہوا اور سوالی نظر سے اسے دیکھنے لگا وہ اپنی جیب کو ٹوٹولتے ہوئے بولا مجھے فخرو بھائی نے آپ کے پاس بھیجا ہے فوری طور پر میرے ذہن میں نہ آسکا وہ کس فخرو بھائی کا حوالہ دے رہا تھا میں بغور اس کا اجازہ لینے لگا وہ بڑی شدو مت سے اپنی جیب میں کچھ تلاش کر رہا تھا اس بندہ خدا کے عمر لگ بھگ پچاس سال رہی ہوگی جسم متناسب قدراز اور ایک آنکھ میں معمولی سا نقص اسے آپ کو بھینگاپن تو نہیں کہا جا سکتا بہرحال اس کی دونوں آنکھوں کا زاویہ یقصہ نہیں تھا چند منٹ بعد وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا اس کوشش کے سمر کے طور پر اس نے ایک وزٹنگ کارٹ میں تر بڑھایا یہ دیکھیں وکیل صاحب میں نے کارٹ ہاتھ میں لے کر اس پر نگاہ ڈالی وہ کسی فخرو سٹیٹ ایجنسی کا تعرفی کارٹ تھا اس حوالے کی بنسبت میں فوری پہچان گیا سٹیٹ ایجنٹ فخرو بھائی سے کچھ عرصہ پہلے میری ایک ڈیل ہوئی تھی میرے ایک دوست کو گارڈنیس میں ایک بنگلہ حریدنا تھا وہ بنگلہ فخرو بھائی کے ذریعے حریدہ گیا میں اس سودے میں ذاتی طور پر ملوث تھا اس لئے فخرو بھائی سے راہ و رسم قائم ہو گئی اس کی ہوائش تھی میں بقاعدہ اس کے ساتھ کام کروں وکیل ہر پراپرٹی ایجنٹ کی ایک اہم ضرورت ہوتا ہے میرے پاس اس نوائیت کے چھوٹے موٹے کاموں کی جو کے فرصت نہیں ہوتی لہذا میں فخرو بھائی سے معذرت کر لی تھی میں نے کارٹ کو میز پر ڈال دی اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے بوچھا آپ کا مسئلہ کیا ہے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں فخرو بھائی نے آپ کی بہت تعریف کی ہے وہ بڑی عقیدت سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا میں نے کہا تعریف اس خدا کی جو ہم سب کا خالق ہے بات حتم کرتے ہی میں نے رف پیڈ اور کلم سنبھال لیا پھر سوالیاں نظر سے اس شخص کو دیکھا وہ بولا وکیل صاحب میں آپ کی پوری فیس ادا کروں گا اور جو بھی حرچہ آئے گا میں وہ بھی دوں گا میں نے جنجلا کر اس کی بات کٹی اور کہا یہ سب تو آپ کو کرنا ہی ہوگا سب سے پہلے آپ مجھ اپنی پرابلم بتائیں میں نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے کلگ موضوع چھیر ڈالا میں گارڈن ویسٹ میں رہتا ہوں سولجر بازار میں میرا ایک کاسمیٹکس سٹور ہے سلیم میرے ساتھ اس سٹور پر بیٹھتا ہے وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی ہاتھی رکھا پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا فخر بھائی نے کہا تھا آپ ان کے دوست ہیں میں جیسے ہی فخر بھائی کا نام لوں گا آپ فوراں میرا کام کر دیں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں سلیم ایسا لڑکا نہیں میں اپنا سر پکڑ کر رہ گیا آپ نے اندازہ لگایا بعض اوقات مجھے کیسے کیسے لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے بہرحال یہ میرے پیشے کا تقاضہ ہے تھوڑی جھنجلاہٹ الگ بات ہے یہ کسی بھی معقول انسان کا فطری رد عمل ہوگا لیکن اپنے پاس آنے والے کرائنٹس کی کہانیاں سننا میرے فرائز میں شامل ہے اب یہ دوسری بات ہے لیکن کہانیوں میں کچھ بے سروپا رکتا ہٹا میز بھی ہوتی ہیں میرا روزگار لوگوں کے مسائل سننے اور انہیں حل کرنے سے ببستہ ہے لہٰذا ہر کلائنٹ پر توجہ دینا ایک لازمی عمر ہے ساز الفاظ میں اٹسو جواب کہہ سکتے ہیں احمد علی نامی وہ شخص خاموش ہوا تو میں نے بڑی رسان سے کہا میں نے فخرو بھائی کے ریفرنس کو اپنے ذہن میں نقش کر لیا ہے اس لئے فی الحال آپ اسے بھول جائیں میں ہر ممکنہ آپ کی مدد کروں گا برائے مہربانی مجھے اپنے مسئلے سے آگاہ کریں یہ سلیم کون صاحب ہیں سلیم میرا بیٹا وکیل صاحب احمد علی زور دے کر بولا سارا مسئلہ اسی کا ہے آپ وہ مسئلہ بھی بتا ہی دیں میں نے سنجیدگی سے کہا پولیس نے میرے بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے اس نے بتایا میں نے اتمنان کی سانس لے خدا کا شکر تھا احمد علی لائن پر آ گیا تھا میں نے پیٹ پر نوٹ کرتے ہوئے سوال کیا پولیس نے آپ کے بیٹے سلیم کو کیوں گرفتار کیا ہے اس پر کیا الزام آئیت کیا گیا ہے کیا یہ بتانا بہت ضروری ہے اس نے احمد کانا انداز میں مجھے دیکھا میں نے کہا بہت ضروری میرے لہجے میں قطعیت تھی اسے کیس کی نوائیت کا اندازہ ہو جائے گا وہ چند لمحے سوچنے کے بعد گویا ہوا پولیس نے سلیم پر نہائیت ہی گھٹیا اور بےہودہ الزام لگایا ہے میں جانتا ہوں میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا وہ ایک مرتبہ پھر پٹری سے اتنے لگا تو میں نے جلدی سے کہا جناب آپ اس چکر میں نہ پڑھیں کہ الزام گھٹیا ہے یا بڑیا پولیس والے کسی شخص کو نماز پڑھنے یا حاج ادا کرنے کے الزامیں نہیں اٹھاتے گرفتارے کا جواز سنگین ہی ہوا کرتا ہے میں یہ جانا چاہتا ہوں پولیس نے سلیم کو گرفتار کرنے کا کیا جواز پیدا کیا ہے وکیل صاحب آپ ہمارے ملک کی پولیس کو تو جانتے ہی ہیں یہ لوگ پیدا کرنے اور مانے کے ماہر ہیں اپنی مطلب براری کے لیے کوئی بھی جواز گھڑ سکتے ہیں اور کوئی بھی ثبوت تلف کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اتنا کہہ کر وہ ایک لمحے کو رکا آخری جملہ امید افضان ادا کر کے اس نے میرے سوال کا راستہ روک دیا تھا وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا سلیم پر الزام ہے وہ ایک نام محرم کے ساتھ فہش قسم کی حرکتیں کر رہا تھا میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا احمد علی نے حاصل خلاف توقع جواب دیا تھا میں نے اس کے چہرے پر نظر قائم رکھتے ہوئے کہا سلیم کس نام محرم کے ساتھ فہش حرکتیں کر رہا تھا اس نے ایسا کچھ نہیں کیا جناب وہ احتجاجی لہجے میں بولا میں نے جلدی سے وضاحت کر دی اب میری مراد پولیس کے موقف سے ہے اگر پولیس نے آپ کے بیٹے پر فہش اور نزیبہ حرکات کا الزام لگایا ہے تو یقیناً اس کہانیم کسی عورت یا لڑکی کا کردار بھی ہوگا اس حرافہ کا نام نورین ہے وہ نفرت بھرے لہجے میں بولا احمد علی کا انداز مجھے پسند نہ آیا یہ ناپسندیدگی میرے چہرے سے بھی اویا ہو گئی میں نے معتدل لہجے میں پوچھا پولیس نے سلیم اور نورین کو کہاں سے گرفتار کیا ہے مزارے قائد سے اس نے جواب دیا اس زمانے میں آج کل کی طرح مسکورہ مقام پر ڈیٹ کے شائقین کے لئے آسانیہ حاصل نہیں تھی پولیس والے وردی میں اور بعض اوقات سادہ لباس میں چاروں طرف گھومتے رہتے تھے اور مشکوک جوڑے کو دیکھتے ہی اس کا انٹرویو شروع کر دیتے تھے پولیس کا یہ عمل اسلاح معاشرہ سے زیادہ اپنی جیب کرم کرنے کا ایک وسیلہ ہوتا تھا آپ اسے سادہ الفاظ میں خدمت حلق کی وجہ حدمت حلق بھی کہہ سکتے ہیں میں نے اپنے سامنے بیٹھے احمد علی سے ایک اور اہم سوال کیا جب آپ کا بیٹا اتنا ہی پارسا اور بقصور ہے تو پھر وہ نورین نامی اس لڑکی کے ساتھ وہاں کیا کر رہا تھا آپ نے نورین کے لئے تھوڑی دیر پہلے جو نزیبہ لفظ استعمال کیا ہے اس کی روح سے تو وہ اچھے کردار کی لڑکی نہیں ہو سکتی میں نے اپنے غصے کالفاظ کے پہناوے میں ظاہر کر ہی دیا وہ بولا آپ بلکل ٹھیک کہتے ہیں نورین واقعی اچھے کردار کی لڑکی نہیں یہ میں نہیں آپ کہہ رہے ہیں احمد علی میں نے تنبیہی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا میں نے آپ کے ادا کی ہوئے لفظ حرافہ کا مفہوم بیان کیا ہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا خصیاہٹ امیز لہجے میں بولا دراصل میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ سلیم اس لائن کا بندہ نہیں نورین ہی اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے مجھے معلوم نہیں تھا یہ لوگ چھپ کر باہر بھی ملتے ہیں ان ملاقاتوں کا نتیجہ سامنے آ گیا ہے والدین کی نظر میں ان کی اولاد عموماً بے قصور ہوتی ہے بہت ہی کم ماباپ ایسے ہوں گے جو حقیقت پسندی کا مظہرہ کرتے ہوئے اپنی اولاد کی غلطیوں کو تسلیم کریں احمد علی کا شمار ان مادودے چند میں نہیں کیا جا سکتا تھا میں نے غیر ضروری بیعث و تمہیز سے اجتناب برتا اپنی اولاد کے بارے میں کسی کی رائے کو بدلنا آسان نہیں ہوتا اور میں اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا تھا لہذا اصل مقصد کی طرف آتے ہوئے میں نے کہا آپ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں احمد علی صاحب آپ میرے بیٹے کو پولیس کے چنگل سے نکال لیں اس نے کہا میرے اندازے کے مطابق یہ معاملہ اتنا سنگین نہیں تھا اگر احمد علی پولیس والوں کی مٹھی گرم کر دیتا تو وہ وکیل کی بھاری فیس اور عدالتی حرچے سے بچ سکتا تھا راشی اور مرتشی والا معاملہ اس کیس پر اور اس نویت کے دوسرے کیسوں پر لاغو نہیں کیا جا سکتا تھا اگر پولیس کسی بے گناہ کو اٹھا کر تھانے میں بند کر دے اور اس کی رہائی کے لیے کچھ رقم کا مطالبہ بطور رشوت کرے تو اس صحت کے رشوت کو صحیح المفہوم رشوت کے برابر نہیں کھڑا کیا جا سکتا یہ تو ایک طرح سے تاوان ہوگا جس کی ادائی ایک مغوی کی رہائی کے لیے کی جائے گی یہ رقم حاصل کرنے والا تو یقیناً گناہگار ہوگا البتہ جان بچانے کی خاطر رقم مہیا کرنے والا بے قصور ہوگا کیونکہ جان بچانے کا حکم ہر حال میں ہے اور اس کوشش کے لیے حرام شہ کے بھی استعمال کی اجازت ہے ویسے نیتوں کا حال تو وہی قادر مطلق جانتا ہے میں نے اسی تناظر میں احمد علی سے پوچھا کیا آپ پولیس والوں سے سسلے میں کوئی بات کر چکے ہیں ہاں میں سلیم سے ملنے تھانے گیا تھا اس نے بتایا میں نے قسمیں کھا کر انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ میرا بیٹا بے گناہ ہے اس لیے وہ سلیم کو چھوڑ دیں لیکن وہ تو کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے ان کا کہنا ہے ہر باپ اپنی اولاد کے بارے میں ایسی ہی رائے رکھتا ہے انہوں نے سلیم کو اگر پکڑا ہے تو کچھ دیکھ کر ہی پکڑا ہے مجرم اور بے گناہ کا فیصلہ عدالت کرے گی وہ سانس لینے کی ہاتھر ایک لمحے کو رکھا پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا جب میں نے بہت زیادہ زید کی اور شور مچایا تو ایک کانسٹیبل مجھے تنہا گوشے میں لے گیا اور کہا کہ اگر میں صبح سے پہلے ایک لاکھ روپے کا بندبس کر دوں تو وہ سلیم کو چھوڑ دیں گے ایک لاکھ روپے میں نے حیرت سے دھورایا کیا واقعی انہوں نے اتنی بڑی رقم رشوت میں مانگی ہے اس زمانے میں ایک لاکھ کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی تھی احمد علی نے پوری یقین انداز میں بتایا جی وکیل صاحب میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں وہ ایک روپے کم کرنے کو تیار نہیں ہے انہوں نے دھمکی دی ہے اگر میں نے ان کا مطالبہ پورا نہ کیا تو وہ کل سلیم کو عدالت میں پیش کر دیں گے وہ اتنا مضبوط کیس بنائیں گے کہ سلیم کو سنگسار کی سزار نہ بھی ملی تو اتنے کوڑے ضرور پڑھیں گے کہ وہ اس چابک کاری کے دوران میں ہی انہا للا ہو جائے بکواس کرتے ہیں وہ میں نے بے ساختہ کہا جو صورتحال آپ نے بتائی ہے اس پر حدود آڈنس کا اطلاق نہیں ہوتا اور یہ کہ اس قسم کے کیسوں میں سزا کسی ایک فریق کو تو نہیں دی جا سکتی انہوں نے محض آپ کو ٹرانے اور رقم با ٹورنے کے لیے یہ چال چلی ہے آپ کب تھانے گئے تھے میں احمد علی سے سوال و جواب تو کر رہا تھا لیکن میرا ذہن پولیس کے بھارے رشوتی مطالبے میں اٹک کر آیا گیا تھا اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا میں یہاں آنے سے پہلے تھانے گیا تھا تقریباً سات بجے شام اور ان دونوں کو کتنے بجے گرفتار کیا گیا دوپہر دو بجے کے قریب بھری دوپہر میں میں نے متاسفانہ انداز میں کہا میں بے ساختہ یہ محتصر سا جملہ بول کر گہری سوچ میں ڈوب گیا وہ ستمبر کی آٹھ تاریخ تھی ستمبر کا مہینہ کراچی کے موسم کے اعتبار سے گرم ترین مہینہ شمار ہوتا ہے اس زمانے میں جائے وقوع پر سائے میں نشست جمانے کا کوئی مقول ذریعہ نہیں تھا آج کل حالات حاضر بدلے ہوئے ہیں وہ دونوں کسی جھاڑی کی آڑ میں چھپ کر راز و نیاز میں مصروف ہوں گے کہ پولیس نے انہیں دھر لیا وقت اور حالات واقعی ان دونوں کی مخالفت میں حاصل سازگار ثابت ہوئے تھے عام طور پر ایسے جوڑوں کو گھیرنے والے پولیس سہلکار مکمکہ کر کے نے چھوڑ دیتے تھے ایک لاکھ روپے والی کہانی مجھے تو حضم نہیں ہو رہی تھی میں تیزی سے اس کے پسے منظر میں جھاکنے کے لئے بیچین ہو گیا جو شئے حضم نہ ہو یہ آسانی سے حضم نہ ہو وہ ہمیشہ الجھن اور انتشار کا باعث بنتی ہے میری سوچ میں بھی حاصل الجھاؤ اور ذہن میں انتشار پیدا ہو گیا اصل صورت حالات تو تھانے جا کر ہی کھل سکتی تھی میں نے احمد علی سے کہا اس کے علاوہ آپ اور کیا کہنا چاہتے ہیں کچھ نہیں وہ حتمی لہجے میں بولا بس میرا بیٹا چھوٹ جائے میرے لئے یہی بہت ہے میں نے پوچھا احمد علی پولیس نے آپ کے بیٹے کے ساتھ نورین نامی اس لڑکی کو بھی اٹھایا ہے کیا نورین بھی تھانے میں بند ہے جی ہاں میں نے حوالات میں اسے بھی دیکھا ہے کیا وہ ایک ہی کمرے میں رکھے گئے ہیں نہیں دونوں الگ ہیں میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا میں دفتر سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے بیٹے سے بلکہ دونوں گرفتار شدگان سے ملاقات کروں گا انہیں ٹٹولنے کے بعد یہ اصل صورتحال سامنے آئے گی انہیں کس تھانے کی حوالات میں بند کیا گیا اس نے مجھے مطلقہ تھانے کے بارے میں بتایا پھر قدر موتجب لہجے میں پوچھنے لگا وکیل صاحب سلیم سے ملاقات کی بات تو میری سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ میں آپ کو اس کا وکیل مقرر کر رہا ہوں مگر آپ نورین سے کس سلیم میں ملنا چاہتے ہیں میں نے افسوسناک نظر سے اس کم سمجھ شخص کو دیکھا اور پوچھا کیا پولیس نے صرف آپ کے بیٹے کو گرفتار کیا ہے گرفتار تو دونوں کو کیا ہے وکیل صاحب وہ سرسری انداز میں بولا آپ کے خیال میں مقدمہ صرف سلیم پر ہی چلے گا میں نے اسے پوچھا دونوں کو پکڑا ہے تو مقدمہ بھی دونوں پر چلے گا اس لئے دونوں سے ملاقات ضروری ہیں وہ تشویش بھرے لہجے میں بولا اس طرح تو سلیم کے ساتھ نورین بھی چھوڑ جائے گی تو اس میں پریشانی والی کونسی بات ہے میں نے حیرت سے اسے دیکھا وہ جذبت ہوتے ہوئے بولا وکیل صاحب کچھ ایسا کریں میرا بیٹا تو اس مصیبہ سے نکل آئے مگر وہ لڑکی پولیس کے چکر میں پھسی رہے میں آپ کو مو مانگی رقم دوں گا اس کی نمکول خواہش نے مجھے کوفت میں مفتلا کر دیا میں نے قدر سخت انداز اختیار کرتے ہوئے کہا اگر آپ کے پاس اتنی زیادہ دولت ہے تو پولیس والوں کا مطالبہ پورا کر کے بیٹے کو گھر کیوں نہیں لے جاتے وہ جناب ایک لاکھ تو بہت بڑی رقم ہوتی ہے وہ پانچ تس ہزار مانگے تو کوئی بات بھی تھی میں نے کہا ابھی آپ مجھے جو مو مانگی رقم کی پیشکش کر رہے ہیں اس بارے میں آپ کتنے فیصد سنجیدہ ہیں اگر میں نے لاکھ سے اوپر مانگ لیے تو آپ کیا جواب دیں گے وہ حقہ بقہ ہو کر میری صورت دکھنے لگا ایک لمحے کے لئے میرے ذہن میں آیا کہ اسے معذرت کر کے چلتا بنا دوں وہ منفی سوچ کا حمل تھا اور میرے پاس خدا نہاستہ کیسوں کی کمی نہیں تھی جو کسی مجبوری میں ہاتھ آئے کلائنٹ پر گرفت مضبوط کر لیتا میں نے اصولوں پر کبھی سودا نہیں کیا لہٰذا اسے ایک موقع دینا ضروری سمجھا اگر اس کے بعد بھی اس کی سوچ میں کوئی تبدیل ہوا کہنا ہوتی تو پھر میں اسے اپنے دفتر سے رخصت کر دیتا میں نے متحمل لہجے میں کہا احمد علی شاید آپ کو اس کیس کی سنگینی کا احساس نہیں ہے اگر ہم نے لڑکی کو مائنس کر دیا تو ہماری پوزیشن بہت کمزور ہو جائے گی پولیس نے ان دونوں کو ایک ہی الزام میں پکڑا ہے گویا ہماری حریف پارٹی پولیس ہے یعنی قانون ہے جس طرح لوہا لوہے کو کارتا ہے بلکل ویسے ہی قانون کا مقابلہ قانونی دعو پیسے ہو سکتا ہے چنانچہ لڑکی اور لڑکے کو ایک فریق کی حیثیت سے پولیس یعنی استغاثہ کا مقابلہ کرنا ہوگا اس اسلحے میں ان دونوں کی مدد کروں گا میرا تو یہی مشورہ ہے اس نازک موقع پر لڑکی اور اس قلواہ کین سے الحاق کر لو مقدمہ چیتے کے بعد آپ ان لوگوں کے بارے میں جو جی چاہے سوچتے رہنا وہ بڑی توجہ سے میری بات سن رہا تھا میں نے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا ابھی تک تو معاملہ پولیس کے ہاتھ میں ہیں اگر انہوں نے گرفتار شدگان کو عدالت کی سیر کروا دی عدالت کی سیر کروا دی تو صورت سنگین ہو جائے گی میں تھانے جا کر ان دونوں سے ملتا ہوں اور صورت حالات جاننے کی کوشش کرتا ہوں ممکن ہے بہتری کی کوئی راہ نکل آئے آپ اس دوران میں ایک کام کرو اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی اور وہ سوالیاں نظر سے مجھے دیکھنے لگا میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا اب لڑکی کے ورسہ سے ملاقات کرو اور انہیں کسی طرح میرے پاس لانے کی کوشش کرو مجھے امید ہے پولیس نے لڑکی والوں سے بھی کسی بھاری رقم کا مطالبہ کیا ہوگا کیا آپ جانتے ہیں کچھ اس بارے میں اس نے نفی میں سر ہلا دیا مجھے اس اسلے میں کچھ معلوم نہیں کیا لڑکی والوں نے پولیس سے کوئی رابطہ کیا ہے مجھے علم نہیں ہے وکیل صاحب میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا بس تو پھر ٹھیک ہے آپ لڑکی کے لوحکین سے رابطہ کر کے انہیں ادھر کی راہ دکھائیں گرفتار شدگان کا وکیل کسی ایک ہی شخص کو ہونا چاہیے اگر نورین کے ورسہ نے کوئی دوسرا وکیل کر لیا تو یہ کیس چوچو کا مربع بن کر رہا جائے گا وہ لوگ میرے پاس آئیں تو میں انہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا کیا نورین کے والدین صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ سونے والے ہیں وکیل صاحب وہ وزاری سے بولا سونے والے کیا مطلب میں چونکا وہ جلدی سے بولا میرا مطلب ہے نورین کا باپ عبدالکریم سونے کا بزنس کرتا ہے ادھر کھارا در میں اس کی میکنگ کی فیکٹری ہے اس کے علاوہ دو دکانیں جلری کی حریدہ فروحت کی ہیں ایک دکان صدر کے علاقے میں ہے دوسری تارک روڈ پر اوہ میں نے گہری سانس حارج کی اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پلیس کو ہر صورت میں گھٹنے ٹیک نہ ہوں گے عبدالکریم ان کا مطالبہ پورا کرنے کی بھی استعاد رکھتا اور مقدمہ لڑنے کا حوصلہ بھی میرا حیال ہے عمد علی کہ آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور جیب میں ہاتھ ڈال کر بٹوا برامت کر لیا پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا بیک صاحب آپ اپنی فیس تو لے ہی لیں باقی باتیں بعد میں دیکھیں گے میں نے سنا ہے آپ فیس ایڈوانس میں لیتے ہیں آپ نے بلکل ٹھیک سنا ہے میں نے تائدی انداز میں کہا لیکن میرا مشورہ ایک مرد بار پھر یہی ہوگا کہ آپ عبدالکریم کو میرے پاس لے آئیں اس طرح آپ کی جے پر زیادہ بوجھنی پڑے گا اور آپ کے لئے میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس نے کہا بیک صاحب آپ کے کہنے پر میں کوشش کر کے دیکھ لیتا ہوں ویسے مجھے امید نہیں عبدالکریم میری بات ماننے پر تیار ہو وہ بڑا الڈے دماغ کا بندہ ہے میں نے ایک بات واضح طور پر محسوس کی اور وہ یہ کہ احمد علی عبدالکریم کے لئے اپنے دل میں کوئی گنجائش نہیں رکھتا تھا شاید اسی تنگیہ قلبی کے نتیجے میں اس نے نورین کے لئے نزیبہ الفاظ استعمال کیے تھے میں نے اسے اسرار کرنا مناسب نہیں سمجھا اور فیصلہ کیا عبدالکریم سے جب ملاقات ہوگی تو اسے سمجھانے اور قائل کرنے کی کوشش کروں گا ممکن ہے وہ احمد علی کی رائے کے برق سیدھے دماغ کا بندہ ثابت ہو احمد علی نے ایک مرتبہ پھر مجھے مخاطب کیا اور کہا آپ اپنی فیس وصول کر لیتے تو مجھے اتمنان ہو جاتا بیک سا میں نے پر سوچ نظر سے اسے دیکھا کلائنٹ کو مطمئن کرنا میرے فرائز کا حصہ ہے میں نے احمد علی کے اتمنان کی خاطر فیس وصول کر کے رسید اس کے حوالے کر دی تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے دفتر سے رخصت ہو گیا ٹھیک نو بجے رات میں نے اپنی گاڑی تھانے کی دیوار کے ساتھ کھڑی کی اور کیر ان کو انگلی میں گھوماتے ہوئے اندر داخل ہو گیا اس وقت تھانے میں حاسی چہل پہل تھی لیکن تھانہ انچارج اپنی کرسی پر موجود نہیں تھا میں نے ایک ذمہ دار اہلکار سے پوچھا انچارج صاحب کہاں گئے ہیں اس نے الٹا مجھ سے سوال کر ڈالا آپ کو ان سے کیا کام ہے کام مجھے ان سے نہیں بلکہ تم سے ہیں مجھ سے اس نے بڑی رونت سے کہا بولے جی کیا کام ہے میں نے نیچی آواز میں راز درانہ انداز میں پوچھا سنا ہے آج دوپہر میں آپ نے لیلہ مجنو کو پکڑا ہے ہاں پکڑا تو ہے اس کے کان کھڑے ہو گئے مجھے اسی جوڑے سے ملاقات کرنا ہے میں نے سرگوشیانہ انداز میں کہا آپ کون ہیں اس نے تیز نظر میں مجھے تولنے کی کوشش کی میں نے بتایا میں ان کا کوئی خیر خواہ ہوں آپ ملاقات کروا دو آپ کی خیر خواہی بھی کر دوں گا میرا انداز ایسا تھا کہ وہ پلک چھوکتے میں بات کی تیہ میں اتر گیا اور ہری سانہ نظر سے مجھے تکنے لگا میں نے اس کی اوقات کے مطابق سلوک کیا تو وہ مکاری سے بولا اس میں تو صرف ایک سے ملاقات ہو سکتی ہے میں پہلی اور آخری مرتبہ یہاں نہیں آیا ہوں میں نے بھی ایک چال چلی پھر ارد گرد نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا میری جس بندے سے ڈیلنگ ہے وہ نظر نہیں آرہا لگتا ہے مجھے اسی کا انتظار کرنا پڑے گا یہ گویا اس کی دکھتی رگ پر انگلی رکھنے کے مترادب تھا وہ جلدی سے بولا آپ تو خواہ مہا نراز ہو رہے ہیں آو میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں میں اس پولس اہلکار کے ساتھ حوالات کی طرف بڑھ گیا میری معلومات کے مطابق نورین اور سلیم کو حوالات کے دو مختلف کمروں میں رکھا گیا تھا میں نے پہلے نورین سے ملنے کا قصد کیا اور اپنے ساتھ آنے والے پولس اہلکار سے کہا تم اب جا سکتے ہو میں دس پندرہ منٹ سے زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ پندرہ چھوڑ بیس منٹ لگائے میں یہیں کھڑا ہوں میں ان لوگوں سے تنہائی میں بات کروں گا کیا بات کریں گے وہ بھی دکا اگر بات بتانے کی ہوتی یا تمہارے سامنے کرنے کی ہوتی تو پھر تنہائی والی ٹوچ میں کیوں لگاتا میں نے قدر نرازی سے کہا اور وہ ہموشی سے ٹل گیا میں نورین کے درمت وجہ ہو گیا اس لڑکی کے عمر ستائیس کے قریب ہو گی رنگ گندمی چہرہ پرکشش اور قد و قامت مناسب تھی البتہ وہ فربہی میں حاسی ترقی یافتہ دکھائی دیتی تھی اس کا وزن کسی بھی طور اسی کیجی سے کم نہیں ہوگا زیادہ ہونے کے امکانات ایک سو ایک فیصد تھے میں نے زیرے لب مسکراتے ہوئے سے مخاطب کیا نورین مجھے پتہ چلا ہے کہ آج پولیس نے تم دونوں کو نہق پکڑ کر تھانے میں بند کر دیا ہے مگر تم فکر نہ کرو میں تم دونوں کی مدد کروں گا مجھے بتاؤ یہ کیا قصہ ہے اس نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا اس حیرت میں ایک عجیب سا خود شامل تھا پھر اس کے لب واہ ہوئے پہلے تو آپ اپنے بارے میں بتائیں آپ کون ہیں اور کس حیثیت سے مجھ سے ملنے آئے ہیں میں کسی اجنبی سے اپنے ذاتی معاملات شیئر نہیں کرتی وہ اپنی باتوں سے پڑھے لکھی اور سمیدار لگتی تھی میں نے معتدل انداز میں کہا میں سلیم کا وکیل ہوں آپ چاہیں گی تو آپ کا وکیل بھی بن جاؤں گا مجھے مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کہتے ہیں سلیم اس نے برا سمو بنایا پھر سپاٹ آواز میں بولی سوری بیگ صاحب مجھے کسی وکیل کی ضرورت نہیں اس کا رویہ حلاف توقع اور میری سمجھ سے بالادر تھا پولیس نے ان دونوں کو پولیس نے ان دونوں کو ایک جگہ سے پکڑا تھا اور ان پر کموں بیش ایک جیسا الزام تھا مگر نورین کا اعتماد بتا رہا تھا در پردہ کچھ اور کہانی ہے سلیم کا نام اس نے نپسندیدگی سے لیا تھا یہ ایک تاجب خیز بات تھی حالانکہ وہ دونوں اپنی مرضی سے وہاں پہنچے ہوں گے جہاں سے انہیں گرفتار کیا گیا یہ لا تعلقانہ انداز بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا جب کوئی انسان پولیس والوں کے ہتھے چڑھتا ہے تو اللہ محلہ اسے کسی وکیل کی ضرورت پڑتی ہے سلیم کے باپ نے مجھے اس کا وکیل مقرر کیا ہے آپ دونوں کا مشترکہ معاملہ ہے لہذا آپ کو بھی ایک وکیل کی ضرورت ہے اور وکیل آپ دونوں کا کوئی ایک شخص ہی تو زیادہ مفید ثابت ہوگا اس نے میری بات کو پوری توجہ سے سنا اور حتمی لہجے میں بولی پہلی بات تو یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ ہمارا مشترکہ معاملہ نہیں ہے آپ کو میرے سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ڈیڈی نے میری رہائی کا بندبس کر لیا ہے اس کی بات سن کر مجھے ایک جھٹکہ لگا وہ بڑی صفائی سے اس معاملے سے لگ ہو رہی تھی اور انداز نہائی تھی ٹھوس اور پور اعتماد تھا اس لڑکی نے صحیح معنوں میں مجھے چونکا کر رکھ دیا تھا میں نے اپنی تسلی کی خاطر اسے کردنا چاہا میں نے ٹھہرے وے لہجے میں دریافت کیا آپ کے ڈیڈی نے کس قسم کا بندبس کر لی ہے پلیز میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی میں آپ کے ڈیڈی سے ضرور ملوں گا میں نے کہا لگتا ہے وہ کیس کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بات میں نے خواہ مہا ہی کہہ دی تھی اسے میری بے سختگی سمجھ لے ورنہ میں متلک نہیں چاہتا تھا کہ نورین کے والد عبدالکریم نے اپنی بیٹی کی رہائی کے لیے کس نویت کی پیش قدمی کی ہوگی نورین نے درشتی سے کہا وہ میرے ڈیڈی ہیں میرے خیر خواہ ہیں انہوں نے میری رہائی کے سسلے میں جو بھی اقدام کیا ہوگا بہت سوچ سمجھ کر کیا ہوگا آپ اپنے موقع کی وقالت کے بارے میں سوچیں نورین کے پاس مزید رکنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا تھا اس کے تمام تر روکھے پن کے باوجود بھی مجھے اس کا رویہ بھایا وہ اپنے باپ پر اعتماد کرتی تھی اور اسے اپنا سچا خیر خواہ سمجھتی تھی کسی بھی باپ کے لیے اولاد کی طرف سے ایسا رد عمل قابل فخر ہے اس لحاظ سے عبدالکریم حاصل خوش قسمت نظر آتا تھا ونہ آج کل کی اولاد کو تو اللہ ہی حافظ ہے مدودے چند کو چھوڑ کر میں نورین کے پاس ہٹ گیا اور سلیم کی طرف آ گیا نورین کے رویہ کی گونج میرے دماغ میں موجود تھی احمد علی نے ان دونوں کی گرفتاری کی جو کہانی مجھے سنائی تھی اس کے مطابق تو نورین کو سلیم سے زیادہ پریشان دکھائی دینا چاہیے تھا نورین کا اعتماد اور حوصلگی مجھے الجھا رہی تھی میں اس الچن سے علشتے ہوئے سلیم کے پاس پہنچ گیا سلیم کو دے کر مجھے ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا مدودے کے مقابلے میں مجھے حاصل کم کم نظر آیا کم عمر کم وزن اور کم رو اس کے عمر 23-24 سال رہی ہوگی وہ ایک دبلہ پتلہ اور واجبی سی شکل و صورت کا مالک تھا وزن اس کا 55 کلو گرام سے زیادہ نہیں ہو سکتا تھا اگر وہ جوڑا تھا تو بہت ہی بے میل اور بے ڈنگا جوڑا تھا سلیم نے مجھے سوالیہ نظر سے دیکھا تو میں نے اپنا تعرف کراتے ہوئے کہا میں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہوں تمہارے والد نے مجھے تمہاری رہائی کے لئے مقرر کیا ہے میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنے آیا ہوں رہائی کے لفظ نے اس کے چہرے کو چمکا دیا وہ تشکر امیز لہجے میں بولا وکیل صاحب ایک بار آپ مجھے اس کیسے نکالنے میں وعدہ کرتا ہوں زندگی بار اس بھینس کی شکل نہیں دیکھوں گا میں نے بہت بڑا دھوکہ کھایا ہے نورین کو بھینس وہ اس کی جسامت اور وزن کی مناسبت سے کہہ رہا تھا نورین کے برعکس وہ ہاسا ڈڑا سیما اور پریشان نظر آیا میں نے اسے قریدہ یہ تم کیا کہہ رہے اسلیم جس لڑکی سے تم محبت کرتے ہو زندگی بار اس کی صورت نہ دیکھنے کا اہد کر رہے ہو وہ اس قابل نہیں کہ اس کا خیال کیا جائے وہ نفرت سے بولا میں اس کی وجہ سے آج اس مسئیبت میں فسا ہوں اور وہ مجھے لفٹ ہی نہیں کروا رہی لفٹ نہیں کروا رہی تمہاری کیا مراد ہے میں نے بوچھا دیکھیں نا وغیل صاحب وہ سمجھانے والے انداز میں بولا ہم دونوں کو ایک جیسے الزام میں پکڑ کر یہاں بند کیا گیا ہے کل یہ لوگ ہمیں عدالت میں پیش کریں گے اس موقع پر ہمیں اتفاق سے رہنا چاہیے رہنا چاہیے یا نہیں اس نے مجھے یہ منصف بنانے کی کوشش کی تو میں نے تائیدی لہجے میں کہا ظاہر ہے اتفاق میں برکت ہے پھر اس افسار کیا نورین کیا نا اتفاقی کر رہی ہے بیچ اس معاملے کے وہ کہتی ہے تمہارا معاملہ تم جانو میرا معاملہ ڈیڈی سیٹ کر دیں گے سلیم نے جنجلات امیز لہجے میں کہا پتہ نہیں وہ بے وکوف اپنے ڈیڈی کو کیا سمجھتی ہے میں نے کہا میں بھی نورین سے مل کر آ رہا ہوں اس نے مجھ سے بھی اسی قسم کی باتیں کی ہیں لیکن وہ ایسا کیوں کر رہی ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آیا اس کا دماغ حراب ہو گیا ہے بس اور کوئی بات نہیں میں نے پوچھا کیا اس کا باپ ملنے کے لیے تھانے آئے تھا آیا ہی ہوگا جی مجھے پتا نہیں کیونکہ میں نے دیکھا نہیں وہ بے اظہاری سے بولا سلیم ایک بات تو بتاؤ میں نے ٹرٹولنے والے انداز میں کہا تمہیں کیسے معلوم ہوا نورین بلکل مختلف خیالات کا اظہار کری ہے کیا تھانے آنے کے بعد تمہاری اسے ملاقات ہوئی تھی پھر میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تمہیں تو حوالات کے دو الگ کمروں میں رکھا گیا ہے وہ اقلم میں سوچنے کے بعد بولا وکیل صاحب پہلے ہم ایک ہی جگہ پر بند تھے اس وقت تک نورین بڑی نارمل اور مفامد کی باتیں کر رہی تھی ہم دونوں ہی پریشان تھے اور اس مسئیبت سے نجات کے بارے میں سوچ رہے تھے پھر ایک کانسٹیبل نورین کو اپنے ساتھ لے گیا بولا انچار صاحب نے بلایا ہے تھوڑی دیر کے بعد جب وہ واپس آئی تو اس کے تیوری بدلے ہوئے تھے اس کا یہ روپ میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا مجھے اس کے روئیے پر سخت حیرت ہوئی میں نے جو ناعتفاقی اور لفٹ نہ کرانے کی بات کی ہے نا وہ اسی وقت ہوئی تھی میں نے اسے اپنے معاملے کی نزاقت اور اونچ نیچ سمجھانے کی کوشش بھی کی مگر وہ سمجھنے کے موڑوی نظر نہیں آتی تھی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی کھوپڑی میں دماغ بدل گیا ہو کچھ دیر کے بعد نورین کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا گیا سلیم کا انکشاف سنسنی خیز اور قبل غور تھا میں نے پوچھا میری معلومات کے مطابق آپ دونوں کو لگ بھگ دو بجے دوپہر گرفتار کیا گیا ذرا سوچ کر بتاؤ نورین کو تھانہ انچارج نے کب اپنے پاس بلایا تھا میرا خیال ہے چار بجے کے قریب اس نے جواب دیا میں نے پوچھا نورین کو دوسرے کمرے میں کب بھیجا گیا کوئی ایک گھنٹے بعد یعنی پانچ بجے احمد علی نے مجھے بتایا تھا وہ شام سات بجے سلیم سے مل کر گیا تھا اس کا مطلب تھا اس وقت تک لیلہ مجنو کو لگ کر دیا گیا تھا میں نے رشوت کے حوالے سے اس سے استفسار کیا یہ ایک لاکھ روپے کی کیا کہانی ہے بھئی پولیس والے مجھ سے رشوت طلب کر رہے ہیں اس نے بتایا ان کا کہنا ہے اگر میں ایک لاکھ روپے کا انتظام کر دوں تو وہ مجھے چھوڑ دیں گے میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا رشوت کی بات انہوں نے کب کی ہے اس نے متضذب نظر سے مجھے دیکھا شاید وہ میرے سوال کو سمجھ نہیں پایا تھا میں نے وضاحت کرنا ضروری سمجھا اور کہا کیا انہوں نے تھانے پہنچتے یہ رشوت کا مطالبہ کر دیا تھا یا یہ بات بعد میں کی ہے بہت بعد میں اس نے جواب دیا پاپا کے آنے کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے پاپا نے انہیں میری بے گناہی کا یقین دلانا چاہا تھا اور نتیجے میں انہوں نے مجھے چھوڑنے کے وض ایک لاکھ روپے مانگ لیے میں نے کہا احمد علی لگ بگ سات بجے تم سے ملنے آیا تھا اس کا مطلب ہے اس وقت تک انہیں رشوت کا خیال نہیں آیا تھا یہ ساری گڑبر نورین کے تھانہ انچارچ کے پاس جانے کے بعد ہوئی ہے وہ برا سامو بنا کر بولا مجھے لگتا ہے نورین اس بارے میں بہت کچھ جانتی ہوگی مجھے بھی یہی محسوس ہو رہا ہے میں نے پر خیال انداز میں کہا اس لئے اس نے مجھے کل کر بات نہیں کی وہ حاصل پر اعتماد اور پر ازم نظر آ رہی ہے وہ تعمل کرتے ہوئے بولا پتہ نہیں اس لڑکی کو بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا ہے میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اتنی جلدی بدل جائے گی ہو سکتا ہے پولیس والوں نے نورین کے ڈیڈی سے بھی بھاری رشوت طلب کی ہو میں نے کیا سرائی کی اور عبدالکریم کے اور عبدالکریم نے ان کا مطالبہ پورا کرنے کی حامی بھر دی ہو وطائدی انداز میں بولا ایسا ناممکن تو نہیں عبدالکریم اپنی بیٹی کے چھوٹکارے کے لیے ایک لاکھ حرج کر سکتا ہے سونے میں ملاوٹ کر کے اس نے کروڑوں کمائے ہیں مسئیبت پڑھنے پر پیسہ کام نہ آئے تو پھر کس کام کا مگر ایک بات مجھے الجھا رہی ہے وہ یہاں تک پہنچ کر ہموج ہو گیا میں نے پوچھا تمہارے لئے کون سی بات الجھن کا باعث بن رہی ہے اگر عبدالکریم پولیس والوں کا مطالبہ تسلیم کرنے پر تیار ہو گیا تو نورین حوالات میں کیوں بند ہے اس نے ایک نکتہ اٹھایا اس کے نکتے میں اچھی خاصی جان تھی تاہم میں نے کہا ممکن ہے عبدالکریم رقم کا بندبست کرنے گیا ہو اتنی بڑی رقم میں تو دیر ہوئی جاتی ہے بینک تو کل صبح ہی کھلیں گے وہ ادھر ادھر سے رقم اکٹھا کر رہا ہوگا پتہ نہیں وہ کیا کر رہا ہوگا سلیم نے مایوسی سے کہا اور حوالات کے فرش کو گھورنے لگا ایک لاکھ روپے بطور رشوت اور وہ بھی معمولی نویت کے الزام میں یہ میسٹری میرے ذہن کے لئے قابل قبول نہیں تھی تاہم میں تھانے آنے سے پہلے کی بانسبت اب اچھا خاصا معلومات یافتہ ہو چکا تھا نورین کا تھانہ انچارج کے پاس جانا اس کا لدہ حوالات میں بند ہونا اس کا اعتماد اور دعویٰ کہ اس کا ڈیڈی اس کی رہائے کا بندبس کر چکا ہے اور ان سارے معاملات کے بعد سلیم سے پولیس کا ایک لاکھ روپے مانگنا خالی از علت نہیں تھا یہ مجھے ایک ہی زنجیر کی کڑیاں نظر آ رہی تھی اس راز پر اسے صرف دو ہی افراد پردہ اٹھا سکتے تھے اور مجھے امید نہیں تھی ان میں سے کوئی بھی میرے سامنے زبان کھولے اول تھانہ انچارج دوم نورین کا باپ عبدالکریم سلیم کی باتوں سے میں نے اندازہ لگا لیا وہ بڑی پریشانی میں تھا میں نے اس کا کیس لڑنے کا فیصلہ کر لیا مزید پوچھ کر سے قبل میں نے اسے وقالت نامے پر دست کروالی کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا ملاقات کی آسانی فراہم کرنے والا وہ پولس اہلکار کب آدھمکتا ضروری کاغذی کاروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے سلیم سے اس کی کہانی سنی سلیم اور نورین کے باہمی روابیت کی کہانی آپ اسے محبت کی کہانی بھی کہا سکتے ہیں میں اس داستان میں سے غیر ضروری باتوں اور واقعات کو حضب کر کے متصران آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ ان دونوں کے پسے منظر سے بہخوبی آگاہ ہو جائیں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں اس میں سے بہت سے اہم پوائنٹ مجھے بعد میں پتا چلے تھے لیکن میں نے واقعات کی ترتیب اور تسلسل کی خاتے انہیں یکجہ کر دیا ہے کسی زمانے میں احمد علی اور عبدالکریم دوستی ہوا کرتی تھی وہ کراچی کے پرانے علاقے میٹھا در میں رہتے تھے اور پیش کے اعتبار سے سونے کی میکنگ سے وبستہ تھے میکنگ کا کارہانہ کھارہ در میں واقعہ تھا وہی کارہانہ جس کا بلا شرکت غیر ہے اب عبدالکریم مالک تھا سونے کے کاروبار کے سسلے میں ان دونوں کا دعویہ خاصا مختلف تھا عبدالکریم کا کہنا تھا احمد علی کسی بھی حوالے سے اس بزنس میں حصہ دار نہیں تھا ہاں وہ اس کا ایک غریب دوست ضرور تھا جس کی مالی مدد کی خاطر اس نے اپنے ساتھ لگا لیا البتہ اس کے ساتھ دوستانہ رویہ ہی رہا جس کا فائدہ اٹھا کر احمد علی نے دوسروں پر یہ ثابت کرنا شروع کر دیا کہ وہ عبدالکریم کا بزنس پارٹنر ہے حالانکہ عبدالکریم کے نزدیک اس کی حصیت حقیقی معنوں میں ایک اچھے ملازم کیسی تھی جس پر وہ مکمل بھروسہ اور اندھا اعتماد کرتا تھا لیکن جب احمد علی نے اس کے اعتبار کو بٹا لگانا شروع کیا اور سرزنش کے باوجود بھی وہ سودھنے کا نام نہ لینے کو تیار ہوا تو عبدالکریم نے اسے اپنی دوستی اور کاروبار سے الگ کر دیا اس علیتگی پر احمد علی نے بہت باویلہ مچایا اس کا دعویٰ تھا سونے کے بزنس میں وہ عبدالکریم سے برابر کا حصے دار تھا دوستی کی وجہ سے اس نے کسی لکھت پڑھت کی ضرورت محسوس نہ کی اور کام کو دیانداری سے چلانے کی کوشش کی لیکن جب کاروبار چمک اٹھا اور عبدالکریم نے محسوس کیا کہ اب احمد علی کی زیادہ ضرورت نہیں رہی تو اس نے دوستی کی پیٹ میں ہنجر گھومنے سے بھی دریگ نہ کیا احمد علی کے مطابق گولڈ میکنگ کے اس بزنس کے پھولنے پھلنے میں حالستن اس کی حکمت عملی اور محنت کا ہاتھ تھا لیکن عبدالکریم کی نیت میں خوٹ آگئی اور اس نے احمد علی کو قانون کی مار ماری کاش اس نے بزنس پارٹنرشپ کے سسلے میں کوئی دستاویز تیار کروالی ہوتی تو وہ برا دن نہ دیکھنا پڑتا مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا عبدالکریم نے گراؤنڈ ہموار کرنے کے لیے بہت پہلے اس پر بد انوانی کا الزام لگایا پھر اسی بات کو ایشو بنا کر اچھالا اور احمد علی کو خود سے اپنے کاروبار سے لگ کر دیا اس موقع پر دونوں ایک دوسرے کو الزام دے رہے تھے اس الزام کی زد میں ان کی دوستی آ رہی تھی یہ دوستی بڑی عجیب و غریب شہ ہے یہ دوستی بڑی عجیب و غریب شہ ہے محبت سے بھی زیادہ رولانے والی چیز محبت تو بغیر سوچے سمجھے ہو جاتی ہے لیکن دوستی ہمیشہ دیکھ بھال کر کی جاتی ہے لہذا اس میں نکامیابی روح کا آزار ثابت ہوتی ہے اس میں رقیق اور گری ہوئی حرکت قابلے برداشت نہیں ہوتی اور بعض اوقات برسوں کی دوستی کسی ایک معمولی سی بات یا واقعے کے تفیل مٹی میں مل کر رہ جاتی ہے زبان کا گھاؤ اس تعلق کے لیے زہر حلاحل سے کم نہیں ہوتا عبدالکریم اور احمد علی نے دوستی کے ہاتھ میں پر اپنی اپنی بسات کے مطابق مشغافیاں کی البتہ ہر صورت احمد علی نقصان میں رہا اس کا روزگار چھوٹ گیا کچھ دن بعد وہ میٹھا در کو حیر آباد کہہ کر گارڈن ویسٹ کے علاقے میں آبسا سال بھر بعد عبدالکریم نے بھی میٹھا در کا علاقہ چھوڑ دیا اور گارڈن ایسٹ کے ایک بنگلے میں رہائش اختیار کر لی وہ پہلے بھی سابع حیثیت تھا اب اس کی حیثیت کچھ اور بڑھ گئی گارڈن کا ایسٹ اور ویسٹ دنیا کے ایسٹ اور ویسٹ کے متضاد ہے احمد علی نے اپنی بھی ساتھ کے لحاظ سے سولجر بزار میں کاسمیٹکس کی ایک چھوٹی سی دکان کھول لی جو اب پھول پھل کر ایک بڑے سٹور کی صورت احتیار کر چکی تھی دونوں دوست بظاہر ہمیشہ کے لئے دوسرے سے جدا ہو گئے تھے لیکن ان کی اولادیں ایک نئی کہانی رکم کرنے پر تل گئیں گارڈن میں شفٹ ہونے کے بعد نورین اور سلیم ایک تعلق حاصل پیدا ہو گیا حالانکہ انہیں معلوم تھا ان کے باپ ایک دوسرے کے لئے اپنے دل میں گہری رنجش رکھتے ہیں نورین نے انگلیش میں ماسٹرز کر رکھا تھا اور ایک سکول میں پڑھاتی تھی ٹیچنگ اس کا شوق اور زد تھی ونہ سے کسی شیع کی کمی نہیں تھی وہ ایک نہائی تھی مہنگے ٹریننگ سینٹر سے انٹرنیشنل لیول کا ٹیچنگ کورس بھی کر رہی تھی مستقبل میں مغرب میں جا کر کسی اچھے سکول میں پڑھانے کا ریادہ رکھتی تھی عبدالکریم بہت ہی پریکٹیکل آدمی تھا وہ اپنی اولاد کو قدموں پر کھڑا ہونے کی تلقین کرتا تھا تعلیم سے فارغ ہوتے ہی بیٹے کو اس نے اپنے ساتھ لگا لیا تھا نورین بھی مصبت اور تعمیری انداز میں اپنا شوق پورا کر رہی تھی اس لئے وہ اس کی تعلیم کا حچہ اٹھا رہا تھا احمد علی کی امیدوں کا واحد سہارہ احمد علی کی امیدوں کا واحد سہارہ اس کا اکلوتا بیٹا سلیم تھا اور گریجویشن سے فارغ ہونے کے بعد باپ کا ہاتھ بٹانے لگا ان کا کاسمیٹک سٹور صبح گیارہ سے رات بارہ بجے تک کھلا رہتا سٹور سلیم ہی کھولتا تھا ایک بجے دوپہر احمد علی سٹور پر آ جاتا ایک سے تین تک سلیم کی چھٹی ہوتی پھر تین سے رات بارہ بجے تک وہ دکان میں جھتا رہتا احمد علی دوپہر ایک بجے سے شام سات بجے تک سٹور پر رہتا ان کے علاوہ ایک کل وقتی ملازم بھی وہاں کام کرتا تھا سلیم کے پاس دوپہر میں صرف دو گھنڈے تھے ایک سے تین بجے تک وہ نورین سے اسی دوران میں ملاقات کرتا نورین کا سکول بارہ بجے آف ہو جاتا نو سے بارہ تک وہ ننے منے بچوں کو زندگی کے ابتدائی رنگ دھنگ سے رشناس کراتی گھر پہنچ کر وہ تھوڑا آرام کرتی وہ ٹریننگ سینٹر کے لئے روانہ ہو جاتی مذکورہ سینٹر میں دو بجے سے شام پانچ بجے تک کلاس ہوتی جب ان کی ملاقات تیہ ہوتی تو نورین کو اس دوران کلاس چھوڑنا پڑتی سلیم کے پاس ایک سے تین تک کا وقت فری ہوتا گویا نقصان نورین ہی کا ہوتا تھا وہ تیہ شدہ پرگرام کے مطابق مختلف مقامات پر ملتے جب کچھ پہلے سے تیہ نہ ہوتا تو پھر کسی پارک میں جا بیٹھتے جیسا کہ وقوا کے روز ہوا میں پوری توجہ سے سلیم کی داستان سن چکا تو ایک سوال کیے بینانا رہ سکا سلیم ایک بات تو بتاؤ جب تم لوگوں میں اتنا زیادہ ربط زبط تھا انڈرسٹیننگ تھی تو پھر اچانک نورین کو کیا ہو گیا وہ دیکھتے ہی دیکھتے بدل کیسے گئے یہ کیسی محبت تھی محبت وہ ایک دم بہت افسردہ نظر آنے لگا پتہ نہیں نورین کو مجھ سے محبت تھی بھی کہ نہیں آجیب آدمی ہو تم بھی تمہیں اتنا بھی اندازہ نہیں مجھے واقعی کچھ اندازہ نہیں وکیل صاحب میں تھوڑی دیر تک بے یقینی سے اسے تکتا رہا پھر پوچھا تم لوگ کتنے عرصے سے مل رہے ہو کم و بیش ایک سال ہو گیا ہے اس نے بتایا میں نے کہا تم دونوں کے والدین میں ماضی میں ایک بہت بڑا اختلاف ہو چکا ہے اس کے باوجود بھی تم نورین کی طرف بڑے ہو رہے وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا پتہ نہیں کیا بات ہے وکیل صاحب میں نورین کے لئے بے اختیار ہو جاتا ہوں لگتا ہے جیسے اس نے مجھ پر کوئی جادو وغیرہ کر دیا ہو یہ سچ ہے اس نے مجھے کبھی لفٹ نہیں کرائی تھی میں ہی ہمیشہ اس کی طرف لپکا اسے دوسروں ہی سے فرصت نہیں تھی شاید وہ مجھے خود سے کم تر سمجھتی تھی لیکن سال سوا سال پہلے اچانک نورین میں ایک مصبت تبدیلی آئی اور وہ میری جانب توجہ دینے لگی اس نے سانس لینے کے لئے تھوڑا توقف کیا محمد علی کے کہے ہوئے اس جملے پر غور کرنے لگا کہ نورین ہی اس کے بیٹے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے منا سلیم تو اس لائن کا نہیں وہ دوبارہ گویا ہوا میں تو یہی سمجھ رہا تھا خدا نے میری سن لی جو نورین نے میترف روح کیا لیکن اب پھر معاملہ گڑ بڑ ہوتا نظر آ رہا ہے اس کا حالیہ رویہ خاصہ تکلیف دے ہیں میرے لئے میں نے صاف کوئی کا مظہرہ کرتے ہوئے کہا ان باتوں سے تو لگتا ہے تمہیں نورین سے محبت ہے اور وہ محض تم سے تفریح لے رہی ہے اگر وہ بھی سنجیدہ ہوتی تو پھر اس نویت کے ردعمل کا مظہرہ نہ کرتی اس موقع پر تو تم دونوں کو باہمی اتفاق سے کام لے کر پولیس والوں کو نکامیہ بنانا چاہیے ہو سکتا ہے یہ نورین کا وقتی ردعمل ہو وہ اپنے دل میں نورین کے لئے حاسی گنجائش رکھتا تھا وہ اپنے باپ کے بھڑکانے میں آگئی ہو بعد میں جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ مجھ سے آمیلے یہ ایک طرح سے سلیم کی خوش فہمی بھی ہو سکتی تھی لیکن میں اس کی توقعات کو سرے سے رد کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا ایسا ممکن بھی تھا تاہم جب سے مجھے دوسری طرف کی کہانی معلوم ایسا ممکن بھی تھا تاہم جب تک مجھے دوسری طرف کی کہانی معلوم نہ ہو جاتی میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا تھا میں نے سلیم کو تسلی دی کہ اس کی زمانت کروانے کی پوری کوشش کروں گا پھر مزید چند باتوں کے بعد میں نے اسے کچھ ہدایت دی اور اس کے پاس واپس آ گیا اور اس کے پاس سے واپس آ گیا اس وقت تک تھانہ انچارج واپس آ چکا تھا میں نے سوچا اس سے بھی تھوڑی لیکس لیک ہو جائے میں اس کے کمرے کی جانب بڑھ گیا وہ مجھے اچھی طرح جانتا تھا دیکھتے ہی باوازیں بلند بولا آئیں بیک صاحب آج کیسے راستہ بھول گئے حیریت تو ہے نا اس کی باتوں سے اندازہ ہوا وہ میری وہاں موجودگی سے واقف نہیں تھا وہ یہی سمجھا تھا میں ابھی ابھی بہر سے آیا ہوں میں نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا ادھر سے گزر رہا تھا سوچے آپ کو سلام کرتا چلوں میں نہیں مان سکتا آپ نے صرف سلام کرنے کے لئے یہ زحمت کی ہو وہ تنزیہ لہجے میں بولا آپ تو بہت مصروف وکیل ہیں ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا ہیر بتائیں تھنڈا چلے گا یا گرم نہ تھنڈا نہ گرم شکریہ میں نے سنجیدگی سے کہا ویسے آپ کا اندازہ بلکل درست ہے میں بہت مصروف وکیل ہوں اور آپ کے پاس کسی خاص مقصد ہی سے آیا تھا وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور محتاط نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا فرمائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں میرا موقع آپ کے تھانے کی حوالات میں بند ہے میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا میں ذرا اسے ملنے آئے تھا آپ اپنے کس موقع کی بات کر رہے ہو وہ تیز نظر سے مجھے گھوننے لگا میں نے کہا میرے موقع کرم سلیم ہے آچھا اچھا اب اس نوجوان کی بات کر رہے ہو جسے ہم نے ایک سنگین جروع میں بند کر رکھا ہے وہ مانی خیز انداز میں کردن کو ہلاتے ہوئے بولا نہ بابا نہ آپ اسے نہیں مل سکتے کل ہم اسے عدالت میں پیش کر دیں گے یہ شوک آپ وہاں آ کر پورا کر سکتے ہیں وہ جگہ آپ کی دیکھی بھالی ہے اس نے بات کے تتام پر چوٹ کرنے کی کوشش کی تھی میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تانیدر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا وہ جگہ میرے لیے نہیں نہیں لیکن آپ میرے موقع پر جو سنگین الزام آئیت کر رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں اور یہ بات آپ بھی اچھی درہ جانتے ہیں اور جہاں تک سوال ہے اس سے ملنے یا نہ ملنے کا تو یہ کام میں کر چکا ہوں ابھی میں حوالات کی طرف سے آیا ہوں سلیم سے میں نے پیشہ ورانہ ملاقات کر لی ہے البتہ نورین آپ کی پٹی بڑھ بڑی شدہ سے کاربند ہے اس کے چہرے پر نپسندیدگی کے اتاثرات نمدار ہوئے اور موں برا سا بن گیا اسے یہ بات کتن اچھی نہیں لگی تھی کہ میں سلیم سے مل چکا تھا مجھے یقین تھا کہ وہ میرے جانے کے بعد اپنے عملے پر خوب گرجے برسے گا اور یہ سراغ لگانے کی کوشش کرے گا یہ ملاقات کس نے کروائی اس نے قدر برہمی سے کہا آپ کس پٹی کی بات کر رہے ہیں وہی جو آپ نے نورین کو پڑھائی ہے میں نے کہا مجھے کیا ضرورت تھی ایسی کسی کوشش کی میں نے کہا آپ نے نورین کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے کمرے میں بلائے تھا اس کے بعد ہی اس نے اپنا انداز بدل لیا اس کا دعویٰ ہے اس کے باپ سے کوئی سیٹنگ کر لی آپ لوگوں نے کیا عبدالکریم آپ سے ملنے آیا تھا اول تو یہ کہ آپ کی سیٹنگ والی بات میں کوئی حقیقت نہیں وہ اقتہت امیز انداز میں مولا دو میں آپ کو یہ بتانے کا پبند نہیں کہ مجھ سے ملنے کون آیا تھا اور کون نہیں آیا تھا آپ بالکل بجا فرماتے ہیں اس حصلے میں آپ پر کوئی پبندی آئید نہیں کی جا سکتی میں نے اسی کے حیالات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا میں تو آپ کے رشوتی مطالبے کے بارے میں جانا چاہتا تھا رشوتی مطالبہ وہ اقدم اچھل پڑا میں نے کہا کیا میں نے کوئی انہونی بات کر دی وہ غسیل انداز میں بولا آپ مجھ پر رشوت طلب کرنے کا الزام لگا رہے ہیں یہ خوب ہے جناب آپ نے اپنے لئے تو لفظ الزام استعمال کیا اور میرے موقع کے لئے جرم کا استعمال کر رہے ہیں برحال میرا مطلب رشوت ہی سے تھا کیا آپ نے سلیم کے باپ احمد علی سے ایک لاکھ روپے طلب نہیں کی اس کی رہائے کے بدلے وہ اقدم ہتھے سے اکھڑ گیا یہ سرہ سر جھوٹ ہے اس کا مطلب ہے عبدالکریم سے آپ کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے پتہ نہیں آپ کیسی بے سروپا باتیں کر رہے ہیں وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا میں نے کہا تھاندار صاحب جہنم میں ڈالے رشوت کو کیونکہ راشی اور مرتشی دونوں کو وہیں جانا ہے آپ یہ بتائیں آپ نے میرے موقع پر دفع کون سی آیت کی ہے اس بات کا جواب آپ کو عدالت بھی مل جائے گا وہ بھرمی سے بولا اور آپ آپ جائیں یہاں سے ہمیں اور بھی کام ہے پھر وہ بے انتہا مصروف نظر آنے کی کوشش کرنے لگا میں سمجھ گیا کہ اب وہ سیدھے مو یا کام کی کوئی بات نہیں کرے گا لہٰذا میں اس کے کمرے سے نکل آیا وہاں مزید رکھ کر وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا اگلے روز جب میں عدالت پہنچا تو سلیم اور نورین پولیس کی نگرانی میں وہاں موجود تھے مجھے ایک اور بات پر حیرت تھی کہ عبدالکریم کی پولیس کے ساتھ کوئی ڈیل ہو گئی تھی تو پھر نورین کو عدالت پہ کیوں گھسیٹا گیا پولیس چاہتی تو مکھن میں سے بال کی طرح اس کیس میں سے اسے نکال سکتی تھی پولیس کی چالے بعض اوقات بہت پیچیدہ اور مبہم ہوتی ہیں ان کے اغم میں جھاکنے کے لیے حاسی ذہنی مشکت سے گزرنا پڑتا ہے تفتیشی آفیسر نے ابوری چالان پیش کر کے ایک ہفتے کا ریمان حاصل کرنے کی درخواست کی تو مجھے اور زیادہ حیرت ہوئی ایک ایسا معاملہ جسے بڑی آسانی سے رفع دفع کیا جا سکتا تھا اسے خواہ مہا اچھاننے کی کوشش کی جاری تھی مجھے سٹینڈ نے ابوری چالان کا بغور جائزہ لیا اور گہری نظر سے میرے موقع کو گھورنے لگا اس کے بعد اسے نے سلیم پر آئید الزام کی وضاحت کی میرے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ پھر سلیم کو حیرت کا جھٹکا لگا پولیس نے نورین کی حمایت اور سلیم کی محالفت میں ایک عجیب و غریب چالان پیش کیا تھا میں نے سلیم کی درخواست زمانہ دائر کی اور مجسٹریٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جناب علی جناب علی میرے موقع کے حلاف پیش کیا جانے والا چالان ایک سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ جبکہ حقیقت اس کے برخلاف ہے پولیس نے میرے موقع پر الزام لگایا تھا کہ اس نے دھوکہ دے کر نورین کو جائے وقوع پر بھلایا پھر اسے دست رازی کرنے کی کوشش کی اس دوران میں قریب ہی موجود کسی پولیس احلکار کن بنظر پڑ گی لہذا ان دونوں کو گرفتار کر کے تھانے پہنچا دیا گیا پولیس نے نورین کو سراسر بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کی تھی وکیل سغاسہ نے تنظیہ نظر سے مجھے دیکھا اور انچی آواز میں بولا اگر حقیقت کچھ اور ہے تو اسے عدالت پر پیش کیا جائے میں نے مجھے سٹیٹ کو محاطب کرتے ہوئے کہا یو آنر میرا موقع اور نورین ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں کہ وہ باہر ملے ہوں میں آپ کو اوبجیکشن یو آنر وکیل سغاسہ نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا نورین صاحبہ ملزم کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سنجیدہ تعلق نہیں رکھتی وکیل سفائی اس کے بارے میں اس قسم کی باتیں کر کے اس کی عزت کو متاثر کر رہے ہیں باہر ملنے والی بات میں بھی کوئی حقیقت نہیں مجھے سٹیٹ نے سوالی نظر سے مجھے دیکھا میں حفیف سا مسکر آیا اور وکیل سغاسہ کی طرف مانک خیز انداز میں تکنے کے بعد منصف کی طرف متوجہ ہو گیا جناب علی اگر موزز عدالت کی اجازت ہو تو میں اپنی بات مکمل کرلوں ممکن ہے وکیل سغاسہ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے اب اپنی بات مکمل کرلیں بھکسا مجھے سٹیٹ نے ٹھہرے ویلیجے میں کہا میں نے کھنکار کر گلا صاف کے اور کہنے لگا جناب علی موزز عدالت کے سامنے حقائق کو بے نکاب کرنے یا اجاگر کرنے سے کسی کی عزت متاثر ہو رہی ہو تو اس بات کی پرواہ نہیں کی جاتی جب تک حقیقت کھل کر منظر پر نہیں آئے گی انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے میں نے ذرا توقف کر کے حضرین عدالت کو دیکھا پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا یو آنر میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ نورین کے درمیان ایک سنجیدہ تعلق موجود تھا اس تعلق کو پسندیدگی یا محبت کا نام دیا جا سکتا ہے نورین اپنی مرضی اور منشاہ سے ملزم کے ساتھ جائے وکوا پر پہنچی تھی اس میں میرے موقع کے کسی فریب یا دھوکے کو دخل نہیں پولیس کا ریکارڈ اس اسلے میں ڈھکا چھپا نہیں کہ یہ پیدا کے چکر میں عوام کو پریشان کرتے رہتے ہیں تفریحی مقامات حصوصا پاکس اور ساحل سمندر پر ان کی چاندی ہوتی ہے جہاں کئی کوئی جوڑا دیکھا یہ گینے بہن جاتے ہیں بعض اوقات تو نو بیہتہ جوڑوں کو بھی کچھ دے دلا کر اپنی جان چھوڑانا بڑتی ہے اگر کوئی ان سے کہے کہ میہ بیوی ہیں تو یہ لوگ فوراں نکاہ نامہ طلب کرتے ہیں آپ بتائی بھلا نکاہ نامہ جیب میں رکھ کر کون گھومتا ہے آپ کا مطلب ہے چوری چھپے ملنے والے جوڑوں کو کلی چھوڑ دے دینا چاہیے وکل سغاسہ نے نکیلے لہجے میں مجھ سے درہیافت کیا میں نے ترکی با ترکی کہا میرے فاظل دوست ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ آپ نے پھر مداخلت کر دی برحال میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں پھر آگے بڑھوں گا تاکہ آپ اتمنان سے میری بات سن سکے پھر ایک لمحے کا وقفہ کر کے میں نے سسلہ کلام جاری رکھا ہم میں کازاد ملک کے باشندے ہیں آقل اور بالک لوگ پکتہ سمجھ اور شعور رکھتے ہیں اگر کوئی لڑکی اور لڑکا یا مرد اور عورت کسی مقام پر ایک ساتھ پائے جاتے ہیں اور وہ کسی قسم کے حلاقی معاشری اور مذہبی جرم میں ملوث نظر نہ آئے تو پلیس والوں کو ان کے ٹینڈر سے دسپردار ہو جانا چاہیے وہ لوگ اپنا اچھا برا خوب سمجھتے ہیں یا پھر ان کے بروسہ کو ان کے بارے میں کسی قسم کی تشویش ہونا چاہیے پلیس کا فرس قانون کی بالہ دستی قائم رکھنا ہے اگر کوئی شہری قانون شکنے کا مرتقب نہیں ہوتا تو پلیس کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ لٹ لے کر اس کے پیچھے پڑ جائے وقیل سغاسہ نے گھور کر مجھے دیکھا اور چپتے ویلہجے میں بولا گویا آپ نامحرموں کے ازادانہ ملنے جلے کی حمایت کر رہے ہیں میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا کان ادھر سے پکڑے ہیں ادھر سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے درحقیقت نامحرم افراد کے ملنے کی مخالفت نہیں کی آپ اسے ان کے ملنے کی حمایت بھی کہہ سکتے ہیں وہ جوش میں آ گیا آپ کو معلوم ہیں ہم مسلمان ہیں اور پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے اسلام نے نامحرم کے تنہائی میں بلنے پر قدغن لگائی ہے کیونکہ ان لمحات میں ان کے بیچ شیطان موجود ہوتا ہے وہ ایک لمحے کو متوقف اور پھر میری جانبی انگلی اٹھاتے ہوئے بولا آپ معزز عدالت کو بتائیں گے آپ تاثیرات پاکستان کی کس دفعہ کے تحت نامحرموں کے ازادانہ مل جل کی حمایت کر رہے ہیں میں نے کہا قانون کی زخیم کتابوں میں ایسی بھی کوئی دفعہ موجود نہیں جو اس نویت کے میل جل کی مخالفت یا ممانعت کرتی ہو وکیل سغاسہ نے کہا لیکن اسلام میں میں اس کی بات پوری نہ ہونے دی اور تیز لہجے میں استفسار کیا میرے فاضل دوست کیا مسلمان ہیں الحمدللہ اس نے با آواز بلند کہا میں نے تیکھے لہجے میں کہا پھر تو آپ کو کسی نمحرم سے نہیں ملنا چاہیے جبکہ میں جانتا ہوں آپ نے ایک خوب رو سیکٹری رکھی ہوئی ہے گاہے بگاہے ضروری کام کے لئے آپ اسے چیمبر میں بھی بلاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے کلائنٹس میں ہواتین نہ محرم ہواتین کی بھی اچھی حسیت اداد ہے جو تنہائی میں آپ سے اپنے سیکرٹ ڈسکس کرتی ہیں آپ کس قسم کے مسلمان ہیں جو اپنی ہی بیان کردہ تاریخ پر پورے نہیں اترتے رکیے رکیے کیا آپ نے صدی کے لیبریری کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنے کے بعد بیل کے آئیکن کو پیس کرنا ہر کسمت ملے گا اور ساتھ میں آدمی ٹکیشن کو آن کریجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر جلچس کہانے کی ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں میری بات ختم ہوئی تو عدالت میں چمگوئیاں ہونے لگیں لوگوں کی اکثریت مزقہ خیز نظروں سے وکیل سغاسہ کو دیکھ رہی تھی وہ اپنی خفت دور کرنے کی خاطر جلدی سے بولا یہ تو مجبوری ہوئی نا پیشہ ورانہ مجبوری ایسے تو بیشتر دفتروں میں مردوزن شانے سے شانہ ملا کر کام کرتے ہیں میں نے اس کی خسیاہٹ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا میں بھی تو اتنی دیر سے آپ کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں جانتا ہوں میرا موکل اور نورین ایک دوسرے کے لیے نا مہرم ہے اگر وہ کسی پبلک پلیس پر ایک ساتھ نظر آتے ہیں تو ان کی مجبوری کو سمجھنا چاہیے بلا وجہ ان پر فہن شرکات کا الزام آئد کر کے نے حوالات میں بندی کر دینا چاہیے آپ شاید ایک بات بھول رہے ہیں میرے فاضل دوست وقل سگاسہ نے سہزائی انداز میں کہا نورین صاحبہ اپنی مرضی سے وہاں نہیں گئی تھی بلکہ ملزم نے دھوکے میں رکھ کر اسے بلایا تھا بعد میں ملزم نے جب اس سے دسترازی کی کوشش کی تو مجبورا پولیس کو مدحلت کرنا پڑی مجسٹیٹ نے مجبورا پولیس سے مخاطب ہوتے ہوئے دریافت کیا اب بیک صاحب یہ کیا قصہ ہے آپ کا موقف ہے ملزم اور نورین ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور معمول کی ایک ملاقات کے تحت وہ جائے وقوا پر پہنچے تھے جبکہ اس سگاسہ کا دعویہ ہے کہ ملزم نے دھوکے سے نورین کو وہاں بلایا اور عزام آدھ اس سے بتمیزی کی کوشش کی میں نے باوازے بلند کہا جنابِ علی میں اپنے موقف پر قائم ہوں یہ وضاحت تو وقیلِ سگاسہ کریں گے کہ میرے موقف نے کس فریپ کے تحت نورین صاحبہ کو جائے وقوا پر بلایا تھا اور جہاں تک بتمیزی یا دسترازی کا تعلق ہے میرے خیال میں کسی پبلک پلیس پر اس کا جواز نہیں بنتا حاصل طور پر ان لوگوں کے لیے جو ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور اکثر باہر ملتے ہیں پولیس نے ابتدائی طور پر ان دونوں پر فہش اور نزیبہ حرکات کا الزام لگایا پر یہ الزام میرے موقف کی دسترازی تک محدود ہو کر رہ گیا مجسٹر نے سوالیہ نظر سے وقیلِ سگاسہ کو دیکھا وہ وضاحت کرتے بولا جنابِ علی ملزیم نے نورین صاحبہ سے رابطہ قائم کر کے دھمکی دی تھی کہ اس کے پاس کچھ ایسے خطوط ہیں اگر وہ منظریاں پر آ گئے تو اس کے کردار کو ٹھیز پہنچے گی لہٰذا وہ جائے وقوا پر جا کر اس سے وہ خطوط حاصل کر لے جب نورین وہاں پہنچی تو ملزیم نے خطوط اس کے حوالے کرنے کی بجائے بتمیزی شروع کر دی اور الٹی سیدھی دھمکیاں دینے لگا وقیلِ سگاسہ نے ایک لوز بال میری طرف پھینکی تھی لہٰذا ایک جاندار شاٹ لگانا ضروری ہو گیا میں نے بچھروے لہجے میں کہا ذرا ان خطوط کی وضاحت بھی کر دیں خطوط ملزیم نے دیئے ہی نہیں وہ گڑھ بڑھا کر بولا میں نے کہا میرے فازل دوست اس کیس میں آپ نورین صاحبہ کی وقالت کر رہے ہیں گویا آپ اس کے وقیل ہوئے میں اسی حصیت سے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اتنا کہہ کر میں ہموش ہو گیا وہ پوری توجہ سے مجھے دیکھنے لگا میں نے کہا اگر میرے موکل نے آپ کی موکل کو مذکورہ خطوط نہیں دیئے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے آپ کی موکل کا خطوط حاصل کرنے کے لیے جائے وکوا پر پہنچنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ خطوط وجود رکھتے ہیں مجھے حیرت ہے آپ کی موکل نے آپ کو ان خطوط کے بارے میں کچھ نہیں بتایا شلو کوئی بات تھی اتنا کہہ کر میں چند لمحات کے لیے خاموش ہوا وقیل سغاسا جز بز ہو کر مجھے دیکھنے لگا میں نے کہا آپ کی موکل نورین صاحبہ اس وقت عدالت میں موجود ہیں یہ بات ان سے بھی پوچھی جا سکتی میں نورین کو بار بار اس کی موکل کہہ کر اسے زج کرنے کی کوشش کر رہا تھا یہ اندھیر نگری تھی کہ ان دونوں کو ایک الزام انگرفتار کیا گیا اور اسے بعد پولیس نے ایسا چکر چلائے کہ سارا ملبہ میرے موکل پر گرا دی اور نورین کو ایک مظلوم کی حضی سے اجاگر کیا جانے لگا میں یہ بات تو بخوبی سمجھ رہا تھا کہ اس کائی پلٹ کے پیچھے عبدالکریم کی دولت نے ہاتھ دکھایا ہوگا لیکن کس طرح اس کی وضاحت نہیں ہو سکی تھی میری تجویز انتہائی معقول اور فوری طور پر قبل عمل تھی لیکن وکیل استغاسہ کے ذہن میں چونکہ چور شپا بیٹھا تھا لہٰذا اس نے جلدی سے کہا نورین صاحبہ نے مجھے سائی تفصیل بتا دی ہے اتنا کہہ کر وہ رکھا پھر قدر کمزور آواز میں بولا کسی زمانے میں نورین صاحبہ ملزم میں دلچسپی لینے لگی تھی اسی سسلے میں اس نے ملزم کے نام چند خطوط لے کے تھے جن کی بنیاد پر ملزم اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا تھا نورین صاحبہ کی یہی مجبوری سے جائے وکوا پر لے گئی تھی وکیل استغاسہ کی وضاحت کسی شارٹ پیچ ڈیلیوری سے کم نہیں تھی میں نے ایک زبردست ہک شارٹ کلنا ضروری جانا اور تمسخرانہ انداز میں کہا گویا وہ عشقیہ خطوط تھے وکیل استغاسہ بگلے چھانکر رہ گیا میں نے مجھے سٹریٹ کی جانب روئے سخن پھیرتے ہوئے کہا جناب علی وکیل سرکار نے اس بات کی تزدیک کر دی ہے کہ میرے موکل اور نورین صاحبہ کے درمیانے کا سنجیدہ اور گہرہ تعلق موجود ہے آپ اسے پسندیدگی کہیں محبت یا عشق اسے کوئی فرق نہیں بڑھتا دونوں کے باہر ملنے کا جواز سامنے آ جاتا ہے اور وکیل استغاسہ نے مخالفت ضروری سمجھی اور میری بات مکمل ہونے سے پہلی مداخلت کر دی ابجیکشن یو آنر میں وکیل استغاسہ کے کہہ ہوئے الفاظ میں تحصیح کرنا چاہتا ہوں مجسٹرٹ اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے کہا جنابِ علی یہ درست ہے کہ کسی زمانے میں نورین صاحبہ اس شخص کی باتوں میں آگئی تھی اور نادانی میں اسے کچھ تحریریں بھی بھیج دی تھی جیسا کہ اس نوائیت کے معاملات میں ہوتا ہے لیکن یہ زمانہ گزشتہ کا قصہ ہے ملزم کی اصلیت کل جانے کے بعد میرے موکل نے اسے قطع تعلق کر لیا تھا میں نے کہا اب یہ بھی بتا دیں اس قطع تعلق کی مدت کیا ہے آپ تو زمانہ گزشتہ کا یوں ذکر کر رہے ہیں جیسے یہ صدیوں پہلے کا واقعہ ہو متعمل کرتے ہوئے بولا لگ بگ ایک سال سے پہلے اس کا مطلب ہے ان کا تعلق قائم ہوتے ہی ختم ہو گیا میں نے تنزیہ لہجے میں کہا کموبیش اتنا عرصہ پہلے ان میں تعلق قائم ہوا تھا تو اس میں ایسے اعتراض والی کونسی بات ہے وقیل سغاسہ نے حیرت بھری آواز میں کہا جب ملزم کی حقیقت نورین برکھلی تو وہ اس سے متنفر ہو گئی اسے اس بات کا افسوس بھی ہوا کہ اس نے ایک غلط آدمی سے دل لگا لیا تھا اور بہرحال اس وقت تک وہ ملزم کو چند خطوط رسال کر چکی تھی اسے ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا کہ ملزم کس وقت بلیک میلنگ پر اتر آئے اور بلاخر ملزم نے یہ حرکت کر ہی ڈالی میں نے تنزیہ لہجے میں کہا میرے موکل نے یہ حرکت بہت جلدی نہیں کر دی میرے ان ریمارکس پر حضرین عدالت میں سے باز کی حسی نکل گئی میں نے اپنے لہجے میں کارٹ کو برقرار رکھتے ہوئے کہا اسے چاہیے تھا کہ کم زکم ایک دو صدی تو انتظار کر لیتا ہو سکتا ہے نورین کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا اور وہ اس کی طرف لوٹ آتی وہ ملزم کا جو بھیانک روح دیکھ چکی تھی اس کے بعد واپسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی وقت اس دغاستہ نے ہر دھرمی جاری رکھی میں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا آپ کی موکل کو میرے موکل میں ایسی کیا خرابی نظر آ گئی تھی اس نے مجسٹریٹ کی طرف دیکھتے ہوئے عبدالکریم اور رحمہ دلی کا پسے منظر واضح کیا پھر اس قصے کے احتضام پر کہا نورین صاحبہ کو جلدی احساس ہو گیا کہ ملزم اسے بے وقوف بنا رہا تھا وہ پیار محبت کا ڈھونگ رچا کر اس کے والد کو تباہ کرنا چاہتا تھا تاکہ دیرینہ رنجش کا انتقام لے سکے ملزم کے ہتناک عزائم سے واقف ہوتے ہی وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گئی بہت خوبصورت کہانی ہے میں نے سہزائی انداز میں کہا واقعی دولت میں بڑی طاقت ہوتی ہے آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں بیگ صاحب مجسٹریٹ نے حیرت سے مجھے دیکھا میں نے کہا جنابی علی نورین کوئی ننی بچی نہیں جو میرے موکل کی باتوں میں آ کر اسے دل لگا بیٹھی ہو اور اس کے عزائم کو بھاپتے ہی الگ ہو گئی وہ ایک پڑے لکھی باشاور اور ماضی نفرموش لڑکی اسے اچھی طرح یاد ہے کہ کئی سال پہلے اس کے اور ملزم کے والد کے درمیان کیا جھگڑا ہوا تھا اس تناظر میں کسی بھی صورت اسے ملزم کے قریب نہیں آنا چاہیے تھا جو اس کے باپ کا دشمن تھا اس کا دوست کیسے ہو سکتا تھا لیکن وہ میرے موکل کے ساتھ تعلق بڑھانے کے لئے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی یعنی سب کچھ جانتے بوچھتے ہوئے وہ ملزم سے محبت کرنے لگی اور ایک روز ہی اور ایک روز پہلے تھا کہ یہ محبت قائم و دائم تھی لیکن دولت کی طاقت نے سب کچھ خاک میں ملا دیا میں اس موقع پر یہ کہوں گا کہ نورین کی محبت ایک خوبصورت ڈھونگ تھی فریبی میرا موقع نہیں بلکہ نورین ہے جس کی چاہت مشکلات کی دوب میں دولت کی طاقت نے وہ رنگ دکھایا کہ نورین ایک سال پرانے تعلق کو فراموش کر بیٹھی اب بار بار دولت کی طاقت کا ذکر کر رہے ہیں بیک صاحب مجسٹیٹ نے بھوے سکیٹ کر کہا اگر اس راز سے بھی پردہ اٹھا دیں میں نے کھنکار کر گلہ صاحب کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا جناب علی میرے موقع اور نورین کو پکڑ کر تھانے لائے گیا تو انہیں ایک ہی حوالات میں رکھا گیا تھا گرفتاری کا عمل لگ بھگ دو بجے دو پہر پیش آیا شام پانچ بجے تک یہ دونوں حوالات کے کمرے میں بند رہے اور ان دونوں میں وہ محبت بھی موجود تھی جس کا آغاز ایک سال پہلے ہوا تھا میں نے چند لمحات کا توقف کر کے حضرین عدالت کو دیکھا اور دوبارہ مجسٹیٹ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اپنا بیان جاری رکھا جناب علی کم او بے چار بجے سپہر نورین کو یہ کہہ کر حوالات سے بہر نکالا گیا لیکن چارج صاحب نے اسے اپنے کمرے میں بلایا ہے داس منٹ بعد وہ واپس آئی تو اس کے تیور ہی بدلے ہوئے تھے اب وہ پہلے والی نورین باقی نہیں رہی تھی وہ کسی بھی صورت میں نے موقع سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھی بلکہ اس نے قطع تل کی جیسا رویہ بنا لیا پھر پانچ بجے کسی مسئلت کی بنا پر نورین کو ملزم سے الگ کر دیا گیا یعنی اسے حوالات کے دوسرے کمرے میں پہنچا دیا گیا یہ ایک عجیب و غریب سچویشن ہے اپنے موقع سے ملاقات سے پہلے میں نورین سے ملا لیکن اس نے مجھ سے بات کرنے سے انکار کر دیا میں نے اسے سمجھایا کہ اگر وہ دونوں مجھے اعتماد ملے کر سب کچھ سچ سچ بتا دیں گے تو میں نے پولیس کے چنگل سے نکالنے کی پوری کوشش کروں گا مگر نورین نے یہ کہہ کر گفتگو کا دروازہ بند کر دیا کہ اس کے ڈیڈی نے اس کی رہائی کا بندوست کر لیا ہے میں اپنے موقع کی فکر کروں میں نے کلمہ کو رکھ کر سانس درست کی پھر مجھے سٹیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جناب علی نورین اس وقت عدالت میں موجود ہے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنی رہائی کے حوالے سے اتنی بڑی اور پوریقین بات کس بنا پر کی تھی اسی بنا کے نیچے دولت کی طاقت کا راز پنہا ہے مجھے سٹیٹ نے سوالے نظر سے نورین کو دیکھا اور کہا بی بی تم اس سسلے میں میں کیا کہتی ہو میں نے وکیل صاحب سے ایسی کوئی بات نہیں کی وہ نگاہ چوراتے ہوئے بولی اس کی دروک گوئی پر مجھے غصہ تو بہت آیا لیکن میں نے تحمل کا دامن خاصے چھوٹنے نہ دیا اور قدر سخت لہجے میں اس سے پوچھا کیا اب اس بات سے بھی انکار کریں گی کہ چار بجے دس منٹ کے لیے آپ کو ان چار صاحب کے کمرے میں بلایا گیا تھا وہ قدر تعمل کرتے ہوئے بولی یہ بات تو درست ہے اس محتصر تلبی کا سبب کیا تھا وہ گھبراہت آمیز انداز میں بولی میرے ڈیڈی مجھ سے ملنے آئے تھے وہ تھانے دار کے کمرے میں بیٹھے تھے وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہاں میرے ساتھ کوئی برا سلوک تو نہیں ہو رہا چند منٹ بعد مجھے واپس حوالات میں بھیج دیا گیا here is the point your honor میں نے مجسٹیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے جوشیلے لہجے میں کہا عام طور پر پولیس والے حوالاتیوں سے ملنے کی اجازت نہیں دیتے اگر وہ برسہ پر یہ مہربانی کرتے بھی ہیں تو اس حد تک کہ کسی پولیس اہلکار کی نگرانی میں حوالات کے اندر ہی ملزم سے مختصر ملاقات کروائی جاتی ہے نورین صاحبہ سے امتیازی سلوک کسی گڑھ بڑھ کی نشندہ ہی کرتا ہے وقیل سغاسہ نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ نورین صاحبہ کی حصیت کسی ملزمہ جیسی نہیں تھی اس لئے اگر اسے تھانے انچارچ کے کمرے میں اس کا ڈیڈی سے ملوا دیا گیا تو اس میں حیرت والی کون سی بات ہے یہ امتیازی سلوک تو نہ ہوا بہت خوب میری فازل دوست میں نے زہر میں بجوے لہجے میں کہا آپ کی منتق بڑی نرالی ہے میں کلے دل سے آپ کو اس کر کردگی پر داد دیتا ہوں اتنا کہہ کر میں رکا اور مجسٹیٹ کی جانب مانی خیز نظر سے دیکھا پھر روئے سغن وقیل سغاسہ کے طرف پھیرتے ہوئے تیکھے لہجے میں کہا میرے فازل دوست آپ کا اب تک کا زور خطابت اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کی موقع بے قصور اور میرا موقع سراسر قصور وار ہے اب آپ اس بات کی وضاحت بھی کر دیں کہ اگر نورین صاحبہ اس معاملے میں کسی طور بھی ڈیفالٹر نہیں ہیں تو انہیں حوالات میں کیوں بند رکھا گیا نہ صرف بند کیا گیا بلکہ پوری رات آنے میں رکھنے کے بعد آج عدالت میں پیش کیا گیا اس سوال کا جواب ہے آپ کے پاس اس کے پاس اس سوال کا کوئی مقول جواب نہیں ہو سکتا تھا آئیں بائیں شائع کر کے رہ گیا میں نے مجسٹیٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جناب علی اس سغاصہ جھوٹ کا پلندہ اور میرے موقع کے حلاف ایک منظم سازش ہے پولیس نے اگر انہیں گرفتار کر کے حوالات میں ڈال ہی دیا تھا تو تھوڑی باز پرس اور سزنش کے بعد انہیں چھوڑا جا سکتا تھا لیکن میرے موقع کے باپ سے جو مطالبہ کیا گیا وہ حیرتناک ہونے کے ساتھ بہت پیچیدہ بھی ہے پیچیدہ ہی نمانوں میں کس کی طے میں کسی سازش کا سراغ ملتا ہے پولیس والے کسی خاص وجہ سے نورین کو کبر کر کے میرے موقع کو اس معاملے میں علشانا چاہتے ہیں جو کہ ایک زیادتی ہے لہٰذا میں موزد عدالت سے استعداد کرتا ہوں کہ میرے موقع کی زمانت قبول کی جائے مجسٹریٹ نے مجھ سے پوچھا پولیس نے آپ کے موقع کے باپ سے کیا مطالبہ کیا تھا مذکورہ منصف خاصہ سمائدار اور موقع شناس تھا اس نے میرے بیان میں سے نہائیت ہی اہم نکتہ اٹھا لیا تھا میں اگر چاہتا تو خود بھی اس کی وضاحت کر سکتا تھا لیکن میری یہ خواہش تھی کہ سوال دوسری طرف سے آئے تاکہ مجھ اپنے موقع کو بیان کرنے میں زیادہ آسانی رہے اور اس کی تاثیر میں بھی اضافہ ہو جائے میں نے مجسٹریٹ کے سوال کے جواب میں کہا یو آنہ یہ مطالبہ بہت دلچسپ اور مانی خیص ہے شام پانچ بنے نورین اور میرے موقع کو لگ کر دیا گیا تھا لگ بگ سات بجے ملزم کا باپ احمد علی تھانے میں اس سے ملاقات کرنے گیا اس نے اپنے بیٹے کی بے گناہی ان پر ثابت کرنے کی کوشش کی لیکن اس دات پریا سے پولیس والوں کے کان پر جھون تک نہ ریں گی بلکہ جب احمد علی نے زیادہ زور مارا تو اسے بیٹی کی رہائی کے لیے قرح دکھائی گئی نہائیتی رازداری کے ساتھ اسے کہا گیا اگر وہ صبح سے پہلے ایک لاکھ روپے کا بندبس کر لے تو اس کے بیٹے کو چھوڑ دیا جائے گا بسورت دیگر اسے حوالہ عدالت کر کے سخت سے سخت ترین سزا دلوائی جائے گی ایک لاکھ روپے والی بات پر مجسٹریٹ نے چونگ کر پہلے وکیل سغاسہ کو دیکھا پر اس کے انگاہ تب تیشی آفیسر کی طرف اٹھ گئی وکیل سغاسہ نے معاملات سنبھالنے کی کوشش کی اور جلدی سے بولا جناب علی وکیل سفائی ایک گھیسی پٹی چال چلنے کی کوشش کر رہے ہیں پلیس والوں کے بارے میں ہم طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ بڑی بڑی رقمیں بٹور کر مزمان کو چھوڑ دیتے ہیں یا پھر ان کے چالان تیار کرتے وقت ہلکی دفعات کا استعمال کرتے ہیں میرے فاضل دوست اسی بھیڑ چال کے فارمولے کا ذکر کر رہے ہیں اس ذکر میں بیان کی گئی رقم ہی ان کے جھوٹ کی کلائی کھولنے کے لیے گافی ہے اس نے ذرا توقف کر کے فاتحانہ نظر سے مجھے دیکھا اور سسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا اگر بات پانچ دس ہزار کی ہوتی تو سمجھ میں آ جاتی مگر ایک لاکھ روپے خدا کی پناہ اس نے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں تک پہنچایا اور بولا پولیس تو کسی قتل کے ملزم سے بھی اتنی بھاری رقم کا مطالبہ نہیں کر سکتی شہوب میرے فاضل دوست میں نے وکیل سگاسہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تمسخورانہ انداز میں کہا آپ کو پولیس والوں کے رشوت کے سکلز ازور ہیں میں آپ کی یاداشت کو سلام کرتا ہوں پھر میں مجسٹریٹ کی جانب گھوم گیا اور کہا جناب علی ایک لاکھ روپے رشوت مانگنے والی بات میرے جھوٹ کی کلائی نہیں کھول تھی کیونکہ اس صداقت میں شمع بر ملاوت نہیں البتہ میں نے ڈرامائی انداز میں وقفہ دیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولنا شروع کیا البتہ وکیل سگاسہ کی پانچ دس پانچ دس ہزار پے والی بات میری سچ کی گوائی دیتی ہے سب لوگ باشمول عدالت اس بات سے آگاہ ہے کہ ملزم کے والد احمد علی کی مالی عذیت کیا ہے وہ ایک بڑے چلتے ہوئے کاسمیٹک سٹور کا مالک ہے جہاں با بیٹے کے لاوہ ایک ملازم بھی کام کرتا ہے سٹور کی روزانہ کی سیل ہزار سے اوپر ہوتی ہے اگر پولیس والے احمد علی سے پانچ دس ہزار پے مانگ لیتے تو ظاہر ہے وہ بیٹی کی رہائی کے لئے یہ قربانی دینے پر تیار ہو جاتا مگر ایک لاکھ کا مطالبہ اسے شکرانے کے لئے کافی تھا اس کے ہاتھ پون پھول گئے اور وہ بیٹے کو بائیزت بھرک کروانے کے لئے دوڑا دوڑا میرے پاس آیا یوانر وکیل استغاسہ یہ اگدہ حل کریں گے کہ نورین اور سلیم کو جب ایک جگہ سے ایک الزام کے تحت پکڑا گیا تو پھر دونوں میں فرق کیسے ہو گیا اور یہ تفریق بھی نورین کے والد کے تھانے میں آمد کے بعد پیدا ہوئی اس سے پہلے ان دونوں کو ایک الزام میں ایک ہی جگہ رکھا گیا تھا ان حقائق سے ہی بات سامنے آتی ہے ان حقائق سے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ نورین کے والد اور پولیس کے بیچ کوئی مکمکہ آہو گیا ہوگا جس کے نتیجے میں اس کی بیٹی کو اس معاملے سے لگ کر دیا گیا اور سارا وبال میرے موقع کے سارا گیا نورین کا والد پولیس والوں کا بڑے سے بڑا مطالبہ قبول کر سکتا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں میں اتنا کہہ کر چند لمحات کے لئے ہموش ہو گیا اور وہ وجوہات کیا ہیں بیک سب مجسٹریٹ نے مجسٹریٹ میں مجسٹریٹ پوچھا میں نے نہایت ہی مضبوط لہجے میں وضاحت کر دی شنابی علی اول تو نورین کے والد کی مالی حصیت اتنی مسحکم ہے کہ وہ ایک لاکھ روپے بہ آسانی ادا کر سکتا ہے عدالت کے کمرے میں نورین کا ڈیڈی عبدالکریم بھی موجود تھا اس نے نفرت امیز نظر سے مجھے دیکھا میں نے اس کی پرواہ کیے بغیر اپنا بیان جاری رکھا یو آنر دوم عبدالکریم صاحب کے لئے بیٹی کا معاملہ تھا جو ظاہر ہے بیٹے کے معاملے سے زیادہ حساس و سنگین ہوتا ہے اس لئے بھی اس نے پولیس والوں کی بات مان لی ہوگی وکیل سغاسہ نے فوراں اعتراض اٹھایا اگر ایسا ہوا تو پھر نورین کو تھانے میں رات کیوں گزارنا پڑی میرے فازل دوست لگتا ہے آپ نے اس کیس کو اچھی طرح سٹڈی نہیں کیا آپ کا یہ اعتراض کسی پھندے سے کم نہیں اور پھندہ بھی آپ کے پاؤں کا یہی سوال میں آپ سے کر چکا ہوں کہ جب نورین کسی بھی طرح قصور وار نہیں تو پھر اسے تھانے میں کیوں رکھا گیا اسے اس کے باپ کے ساتھ رخصت کر دیا جانا چاہیے تھا نا آپ نے تو میرے سوال کا جواب نہیں دیا کیونکہ آپ کے پاس اس سوال کا جواب ہو ہی نہیں سکتا مگر میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا میں نے تھوڑا توقف کر کے حاضرین عدالت پر ایک تائرانہ نگا ڈالی اور وکیل سغاسہ کی طرف دیکھتے ہوئے نہائی تھی مدبرانہ انداز میں کہا میرے فازل دوست آپ نے سوال کرنے میں بہت جلدی دکھائی ہے اگر تحمل سے میرے بیان کے پورا ہونے کا انتظار کر لیتے تو آپ کی تشفی ہو جاتی میں جو وجہات موزز عدالت کے علم میں لا رہا تھا اس کی آخری وجہ میں آپ کے سوال کا جواب موجود تھا خیر آپ توجہ سے سنیں میں ایک مرتبہ پھر مجیسٹریٹ کی طرف متوجہ ہو گیا جنابِ علی تاخیر کے لئے معذرت چاہتا ہوں دراصل سرکاری وکیل کے اترازات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے تو جناب میں عز کر رہا تھا عبدالکریم صاحب کئی وجہات کی روشنی میں پولیس والوں کا مطالبہ قبول کر سکتے ہیں دو اہم وجو میں نے پیش کر دی تیسری اور آخری وجہ بھی سن لیں میں نے کھنکار کر گلہ صاف کیا اور دونوں خاندانوں کے ماضی کا ایک جائزہ پیش کیا اس میں سے بیشتر باتیں وکیل سغاسہ پہلی عدالت کے علم میں لا چکا تھا جنابِ علی میں نے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنا شروع کیا دیرینہ رنجی شراکھ میں دبی ہوئی کسی چنگاری کے معنی تو ہوتی ہے جو بجھتی نہیں بلکہ وقت گزنے کے ساتھ ساتھ اس کی شولف شانی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے شاید اس لئے بزرک راک قریدنے سے منع فرماتے ہیں لیکن وقت کی صلاح نے ایک اتفاق کے نتیجے میں اس راک کو اڑا کے رکھتی ہے جس کے نتیجے میں عبدالکریم کے دل میں دفن احمد علی کے لئے شدید نفرت پھرہ مار کر سامنے آکے اس نے احمد علی اس کے بیٹے سلیم کو سزا دینے کے لئے یہ چال چلی پولیس کی مٹھی گرم کر کے کیس کا روح مور دیا جو طفان ان دونوں کی طرف آ رہا تھا وہ اب میرے موکل کی طرف بڑھ رہا ہے اس انتقامی کاروائی کے لئے چند نئے جھوٹوں کا سہارا بھی لینا پڑا مثلا اچکیا خطوب کی فرضی کہانی کو اس اسکرپٹ میں شامل کیا گیا حالانکہ حقیقت اس کے برخلاف ہے اور یہ حقیقت میں اپنے موقف کی ابتدا میں بیان کر چکا ہوں تھوڑی دیر رکھ کر میں نے وکیل سغاسہ کو دیکھا اور بیان کو احتتام کی طرف لاتے ہوئے کہا یہاں سے پولیس کی زبردست چالبازی دیکھنے کو ملتی ہے عبدالکریم کے ساتھ معاملہ پٹ جانے کے بعد انہوں نے ملزم کے باپ احمد علی کو گسنا چاہا اگر وہ ان کا ایک لاکھ والا مطالبہ پورا کر دیتا تو گرفتار شدگان کو آزاد کر کے معاملہ رفع دفع کر دیا جاتا پولیس کی ہر صورت میں چاندی ہی چاندی تھی اور مجھے شک ہے پولیس نے احمد علی سے ایک لاکھ روپے کا مطالبہ عبدالکریم کے امام پر کیا ہوگا اتنی بڑی بات آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں وکیل سغاسہ نے مجھ سے پوچھا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس میں نے زیرے لب مسکراتے ہوئے منخیز نظر سے وکیل سغاسہ کو دیکھا اور نہائیت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا میرے فاظل دوست حالات و واقعات کی روشنی میں کوئی بھی زیہوش اور معاملہ فہم آدمی یہ اندازہ قائم کر سکتا ہے جو نتیجہ میں نے حض کیا ہے اور میری نظر میں یہ بہت سامنے کی بات ہے جس کے لئے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں جبکہ آپ نے ایک بڑی بات کسی جبکہ آپ نے ایک بڑی بات کسی بنیاد کے بغیر بڑے مولک انداز میں کہہ ڈالی کونسی بات وہ متضزب انداز میں مجھے دیکھنے لگا میں نے کہا میرے موکل پر الزام تراشی والی بات آپ نے دعویٰ کیا ہے جائے وکوا پر میرے موکل نے آپ کی موکل سے بتمیزی اور دسترازی کی تھی آپ اس حصلے میں کوئی تھوز ثبوت پیش کر سکتے ہیں جائے وکوا ایک پبلک پلیس ہے اگر پولیس اہلکار میرے موکل کس حرکت پر متوجہ ہو سکتی ہے تو یقیناً وہاں موجود دیگر افراد نے بھی اس بتمیزی سے دسترازی کا مظہرہ دیکھا ہوگا میرے یہ سوال کسی ہتناک یوکا سے کم نہیں تھا اسے کلین بولڈ ہونا پڑا لیکن اپنی عادت کے مطابق اس نے ببہم انداز میں کہا اگر موزز عدالت ضرورت محسوس کرے گی تو اس حصلے میں پیش رفت کی جا سکتی ہے الفاظ پیش رفت کا استعمال آپ نے بڑے محتاط انداز میں کیا ہے میں نے نمک پاشی کرتے ہوئے کہا یہ ایک لبادہ ہے جھوٹی شہادت کا اگر عدالت کی طرف سے آپ کو حکم دیا جائے تو آپ ایک دو جھوٹے گوا پکڑ کر لے آئیں گے جو بڑی بڑی قسمیں کھا کر حلفیاں گئیں گے کہ انہوں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے موزم کو بتمیزی دست درازی اور نجانے کیا کیا کرتے دیکھا تھا لیکن شاید آپ نے میری بات پر غور نہیں کیا میں چند لمحوں کے لئے ہموش ہوا پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا میں نے پوچھا تھا میرے موقع کی بتمیزی اور دست درازی کی کوئی ٹھوس شہادت ہے آپ کے پاس اگر آپ نے جائے وکوا پر چند لوگوں کے بیانات لیے ہوتے تو انہیں موزم عدالت میں پیش کر سکتے تھے لیکن حقیقت چونکہ آپ کے موقع کے برقص ہے اس لئے آپ اس لئے اب آپ بھرتی کے گواہوں کا بندبس کر لیں گے یہ بات میرے اور آپ کے علاوہ بہت سے لوگ بہت سے بہت سے آسانی سے جانتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ عدالت کے باہر جھوٹے گواہ بہت سے آسانی دستیاب ہو جاتے ہیں جو پانچ دس روپے میں ہم وقت اپنا ایمان و زمیر فروہت کا نگلی تیار رہتے ہیں اس زمانے میں واقعی پانچ دس روپے میں جھوٹے گواہ فراوانی سے مل جاتے تھے آج کل ان کا حدیعہ نظرانہ دو تین سو روپے تک جا پہنچا ہے یہ حقیقت ہے اور حقیقت ہمیشہ تلخی ہوا کرتی ہے میری بات کے اتتام پر اکیلے سغاسہ نے میرے موقع کی زمانت رکوانے کے چند لائے دیئے اس میں پہلے کہی گئی باتوں کے سوار کچھ نہیں تھا اور میں ان اترازات اور الزمات کی بھرپور تردید پیش کر چکا تھا میرے مجیسٹریٹ کو مخاطب کرتے ہوئے نہایت مدوانہ لہجے میں کہا جناب علی میں پچھلی باتوں کو دہرا کر معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد نہیں کروں گا پہلے ہی زمانت کی کاروائی خاصی طوالت اختیار کر چکی ہے ہم میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا اور میرا یہ کہنا ایک استعدادہ ہے کہ میرے موقع کوئی سوچی سمجھی سازش کے تحت عدالت میں گسیٹا جا رہا ہے ونہ اس کیس کا جو اصل روح ہے اس کو تھانے ہی میں نبتایا جا سکتا تھا مگر ذاتی رنجش دیرینہ چپکلش اور انا کی بقاکاری اس کیس میں شامل ہو چکی ہے اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی بھی نہیں میرے متدد سوالات کے جوابات وصول نہیں ہوئے اس سغاثہ نے یا تو بہانے بازی سے کام لیا یا پھر سر سے جواب دینے ہی سے احتراز برتا ہے لہٰذا میں موزز عدالت سے درخواست کروں گا کہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے میرے موقع کی زمارت منظور کی جائے ملزم سلیم ایک مصروف دکاندار ہے اور کاسمیٹکس کی وہ دکان ہی ان لوگوں کا ذریعہ مواش ہے اگر ملزم زیادہ دنوں تک عدالتی چکروں میں جھکڑا رہا تو اس کا کاروبار تباہ ہو کر رہا جائے گا جو انسانیت کے منافع ہوگا اس موقع پر وکیل سغاسہ نے ایک مرتبہ پھر زمانت کی مخالفت میں زبان درازی شروع کی تو مجسٹریٹ نے قدر نگواری سے کہا یہ سب کچھ آپ پہلے بھی کئی مرتبہ کہا چکے ہیں کوئی نئی بات ہو تو سامنے لیں وکیل سغاسہ نئی بات کے ظہور کے لیے ایک بار پھر گڑے مردے اکھار نے بیٹھ گیا اس دفعہ مجسٹریٹ نے قدر سخت الفاظ کا استعمال کیا اور تنبیہ انداز میں کہا میں آپ کو ایک پیشی کا موقع دیتا ہوں آئندہ تاریح پر آپ ان تمام سوالات کے جوابات پیش کریں گے جو بیگ صاحب نے اٹھائیں اور جہاں جہاں تو اس شہادتوں کی ضرورت ہے وہ ثبوت بھی مہیا کریں گے اگر آپ نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا اور مذکورہ ثبوت عدالت میں پیش نہ کر سکے تو موزز عدالت یہ کیز خارج کر دے گی پھر مجسٹریٹ نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا بیگ صاحب عدالت آپ کے موقع کی عبوری زمایت منظور کرتی ہے لیکن آئندہ پیشی پر اسے عدالت میں حاضر کرنا آپ کے ذمہ داری ہوگی تینکیو یونر میں نے گردن کو ہم کرتے ہوئے کہا میں اپنے فرائز کا خیال رکھوں گا انشاءاللہ عدالت کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی اس کے بعد مجسٹریٹ نے ایک ہفتہ بعد کی تاریح دے کر عدالت برخواست کر دی ہم عدالت کے کمرے سے باہر آئے تو سلیم کا باپ احمد علی بہت خوش تھا زمانت کے سسلے میں تھوڑی عدالتی کاروائی باقی تھی لہذا فوری طور پر ہم جا نہیں سکتے تھے میں احمد علی کو لے کر ایک طرف برامدے میں کڑا ہو گیا اس نے تشکر سے لبریز لہجے میں کہا بیگ صاحب میں آپ کے دلائل سے بہت متاثر ہوا ہوں احمد علی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں یہ بھی کوئی دلائل تھے میں نے سرسری انداز میں کہا آپ نے قتل کے کیسز کی عدالتی کاروائی ملاحظہ نہیں کی ہوگی دلائل تو وہاں کے دیکھنے والے ہوتے ہیں یہ تو نہایت ہی معمولی نوائیت کا کیس تھا جو پولیس اور عبدالکریم کی ملی بھگا سے پہچیدگی اختیار کر گیا میرے خیال میں تو اس معاملے کو تھانے ہی میں رفع دفع ہو جانا جائے تھا وہ چونکر تعریفی نظر سے مجھے دیکھنے لگا پھر پوچھ بیٹھا آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ عبدالکریم نے پولیس والوں کی مٹھی گرم کر کے انہیں سلیم کے خلاف کر دیا تھا تاکہ میں تباہ و برباد ہو سکوں خدا کی قسم میرا تو اس طرف دھیان بھی نہیں کیا تھا وہ اس لئے کہ آپ مصبت طرز فکر کے آدمی ہیں جبکہ عبدالکریم منفی سوچ کا حامل ثابت ہو رہا ہے میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا اس بدبہت نے یہ بھی نہ سوچا کہ اپنے انتقام کی خاطر وہ بیٹی کو چارے کے طور پر استعمال کر رہا ہے انا پرستی اور خود پسندی انسان کو اندہ کر دیتی ہے وہ تاہیدی انداز میں وہ نہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا میں جانتا تھا وہ مجھ سے کیا معلوم کرنا چاہ رہا تھا لیکن چند لمحات کے لئے میں انجان بن گیا اور اس سے پوچھا آپ نے مجھ سے کیا سوال کیا تھا وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا میں یہ جانا چاہتا ہوں آپ کو کیسے پتا چلا عبدالکریم نے تھانا انچارچ کو اپنی مرضی کے مطابق عمل پر مجبور کیا ہے سچی بات تو یہ ہے کہ میرا اقدام محلات و واقعات کی روشنی میں قائم کیا جانے والا ایک اندازہ درست تھا لیکن یہ بات میں احمد علی سے نہیں کہا سکتا تھا اس طرح میرے بارے میں اس کا تاثر خراب ہو جاتا میں نے معاملہ فہمی سے کام لیتے ہوئے کہا بعد دراصل یہ ہے کہ میں عبدالکریم کی صورت دیکھتی ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ ایک منتقم المزاج اور کمینا پرور شخص ہے پھر تمہاری بیان کردہ کہانی میرے ذہن میں محفوظ تھی اس کے علاوہ حوالات میں میں نے نورین سے جو مختصر ملاقات کی تھی اس میں میں نے غیر محسوس طریقے ایسے اس کی زبان سے حقیقت اگلوالی تھی میں نے سچ اور جھوٹ کیا مزج سے کام لیتے ہوئے کہا پھر احمد کی نفسیات کے این مطابق کہا نورین اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھ دی لیکن میں نے اس کی چالاکی کو خاک میں ملا دیا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی کہ میں نے اس کے ساتھ کیا ہنر دکھایا ہے وہ چلاک ہی نہیں بہت ایار اور مکار بھی ہے وہ نفرت سے لبریز لہجے میں بولا اس نے میرے بیٹے کو پہلے اپنی جال میں پھسایا وہ اس کے پیچھے دم ہی لانے لگا اس کا دم بھرنے لگا اور جو مسئیبت کی گھڑی میں اس کے ساتھ اور تاون کی زورت پیش آئی تو اس نے رکھ پھیر لیا مجھے تو لگتا ہے بیگ صاحب نورین نے اپنے باپ کے امام پر ہی سلیم سے راہ و رسم بڑھائی ہوگی وہ بے غیرت لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ فکر نہ کریں احمد صاحب میں نے تسلی دیتے ہوئے کہا میں عبدالکریم کی تمام چالوں کو بے نکاب کر دوں گا وہ ابھی مدت و یاد رکھے گا اس کا پالک کس وکیل سے بڑا تھا اگویا اس کے زہمی جگر پر ہمدردی و خلوص کا مرہم رکھنے کے مترادیب تھا وہ تشکر و میز لہجے میں بولا بیگ صاحب میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا میں اپنے موقع کو انصاف دلانے کی کوشش کرتا ہوں اس میں احسان والی کوئی بات نہیں ہوتی میں نے صاحب کوئی کا منظہرہ کرتے ہوئے کہا وہ بولا یہ آپ کا بڑا پن ہے ساری بڑائی اس ذات پاک کے لیے ہے میں نے کہا وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا بس ذاتی طور پر عبدالکریم کے خلاف کسی قسم کے انتقامی کاروائی کا ارادہ نہیں رکھتا اگر میں نے ایسا کرنا ہوتا تو اس وقت کوئی قدم اٹھاتا جب اس نے مجھے بزنس سے علق کر کے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا ان لمحات میں مجھے اچھکانے والوں کی کمی نہیں تھی اگر میں جوش میں آ کر ہوش کا دامن ہاتھ سے جانے دیتا تو اچھی خاصی خون ریزی بھی ہو سکتی تھی وہ ایک لمحے کو ہموش رہنے کے بعد بولا میں صرف یہ چاہتا ہوں سلیم اس مسیبہ سے باہر آ جائے نورین اس کا باپ جائیں جہنم میں یہ اس کی مصبت سوچ کا ایک اور پہلو تھا پہلی ملاقات میں اس نے مجھ پر جو تاثر چھوڑا تھا اب وہ اس سے خاصا مختلف نظر آ رہا تھا شاید اس وقت وہ نورین کی وجہ سے حسد تپا ہوا تھا اس لئے بڑھ چڑھ کر بول گیا وہ اپنے بیٹے کو پیش آنے والی پریشانی کا سبب نورین کو سمجھتا تھا میں نے اس کی دل جوئی اور حقائق کی روشنی میں کہا احمد صاحب مجھے پوری امید ہے اگلی پیشیور عدالت اس مقدمے کو خارج کر دی کیونکہ وکیل اس تغاثہ مبینہ مطلوبہ ثبوت مہیا نہیں کر سکے گا اگر اس تغاثہ کی جانب سے جالی گوا عدالت میں پیش کیے گئے تو میں اس کی دھجیاں اڑا کر رکھ دوں گا اس تغاثہ کے پاس پسپائی کے سوا کوئی راستہ نہیں بجے گا اللہ کرے ایسا ہی ہو وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہوئے بھولا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا میں نے کہا آپ حسلہ رکھیں ویسے آج کی کاروائی بھی حاصی نتیجہ خیص ثابت ہوئی ہے آپ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر گھر جائیں گے وہ مجھے دعائیں دینے لگا آئندہ پیشی میں ایک ہفتہ باقی تھا یہ گرچہ کوئی لمبا چوڑا عرصہ نہیں تھا لیکن ان چند دنوں میں اچھے حاصل اہم واقعات پیش آ گئے اسی شام میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا کہ میری سیکیٹری نے انٹر کام پر اطلاع دی سر کوئی عبدالکریم صاحب آپ سے ضروری ملاقات کرنا چاہتے ہیں عبدالکریم کے نام پر میرا ماتھا تھنکا میں نے سیکیٹری سے کہا مجھ سے سب ضروری ملاقات کے لیے آتے ہیں تم انتظارگاہ میں بٹھاؤ اور حسول کے مطابق نمبر پر بھیجو ہوگئے سر سیکیٹری نے یہ کہتے ہوئے رابطہ ختم کر دیا میں عبدالکریم کے بارے میں سوچنے لگا اس کا یہاں آنا خالی از علت نہیں ہو سکتا تھا میں اس کا مخالف وقیل تھا اگر وہ مجھ سے ملنے آیا تھا تو کوئی خاص بات ہی ہو سکتی تھی میں اپنے کلائنٹس کو حسب ممول نپٹاتا رہا پھر عبدالکریم کی باری پر میرے سیکیٹری نے اسے کمرے میں بھیج دیا میں نے پیشہ ورانہ مسکوراہت سے اس کا اقبال کیا اور بیٹھنے کے لیے کرسی کی طرف اشارہ کر دیا یہ میرے پیشے کے تقاضے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے آنے والا کے ذہن میں کیا ہے یہ تو بعد میں گھلتا ہے جی کریم صاحب آپ کیسے تشریف لائے میں نے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا وہ چند لمحے گہری اور سنجیدہ نظر سے مجھے دیکھتا رہا پھر ٹھہرے ہوئے لیجے میں بولا آپ بڑے زبردست وکیل ہیں بیک صاحب جی بہت بہت شکریہ میں نے سرسری انداز میں کہا پھر پوچھا میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں وہ ایک مرتبہ پھر چند لمحے ہموش رہا اس کے بعد حلسطن کاروباری انداز میں بولا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کیسے لگ ہو جائیں اس نیکی کے لیے میں آپ کو آپ کی من پسند رقم دینے کو تیار ہوں اس کی پیشکش سے مجھے غصہ تو بہت آیا لیکن میں نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف اتنا کہا گویا آپ مجھے خریدنے آئے ہیں آپ غلط سمجھے وہ جلدی سے بات بناتے ہوئے بولا یہ دراصل ایک بزنس ڈیل ہوگی آخر کو آپ نے احمد علی سے بھی تو ایک مقصوص رقم وصول کی ہوگی اس کا نمکول انداز ایک گفتگو کوفت میں مبتلا کرنے والا تھا میں نے قدر سخت لہجے میں کہا احمد علی میرا کلائنٹ ہے اور میں نے اسے جو رقم وصول کی ہے وہ میری فیس ہے اس فیس کے عوض میں اسے انصاف دلانے کی پوری کوشش کروں گا چلیں آپ نراز نہ ہو میں بھی اسے فیس ہی کا نام دے دیتا ہوں امانی خیز انداز میں بولا اب بتائیں کہ اگر میں آپ کو اپنا وکیل کروں تو آپ کتنی فیس لیں گے میں اس وقت آپ کی مخالف پارٹی کا وکیل ہوں میں نے یہ دیہانی والے انداز میں کہا وہ ہم سے لہجے میں بولا بیک صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں ہمارے ملک میں پارٹی بدلنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے ہمارے سیاست دان اس کام کے مائر ہیں آپ کو بھلا میں کیا بتاؤں گا آپ بھی تھوڑی دیر کے لئے پارٹی بدلنے اور اگر چاہیں تو پارٹی بدلنے کا اعلان کیے بغیر بھی یہ کام کر سکتے ہیں آپ سلیم ہی کے وکیل رہیں لیکن کام میرے حسبی منشہ کریں اس کے لئے میں آپ کو مو منگی پیس دینے کو تیار ہوں اس کی باتیں سن کر مجھے شدید غصایا تاہم میں نے زبط کا مظہرہ کیا ونہ جید ہو چاہ رہا تھا اسے دھکے مار کر اپنے دفتر سے نکال دوں میں نے صرف اتنا کہنے پر اقتفاہ کیا میں ڈبل گیم کھیلنے کا عادی نہیں ہوں سوچ لیں میں تو آپ ہی کے فائدے کی بات کر رہا تھا میں اپنا فائدہ نقصان خوب سمجھتا ہوں میں نے برہمی سے کہا وہ شامدانہ لیجے میں بولا آپ تو نراز ہوگے بیگ صاحب میں تو ایک سیدھی سادھی آفور لے کر آپ کے پاس آیا تھا اگر آپ در پر دستک دینے والی لکشمی کو نظرانداز کرنے کا فیصلہ کر ہی چکے ہیں تو آپ کی مرضی ہے بسے میری یہ پیشکش آئندہ تاریخ تک برقرار رہ گی اگر مر بن جائے تو مجھ سے رابطہ کر لیں پھر اس نے اپنا بزنس کارڈ نکال کر میترہ بڑھا دیا عبدالکریم کی خبازت اور کمینگی اکھل کر سامنے آ گئی تو میرے ذہن میں کچھوتا خیال ہو گرا سطح سے گرے ہوئے شخص سے ایک کھیل کھیلنے میں کوئی حرج نہیں تھا میں اسے گھس کر بہت سی مفید باتیں اگلوا سکتا تھا میں نے اپنے چہرے پر ایسے تاثرات سجا لیے جیسے اس کی پیشکش پر غور کر رہا ہوں اس کے ساتھ یہ الفاظ کی اداکاری بھی شروع کر دی علچہ ہوئے انداز میں میں نے اس سے کہا کریم صاحب میری سمجھ میں نہیں آرہا آپ میری خدمات حاصل کرنے میں کیوں دلچسپی لے رہے ہیں جبکہ آپ کا اصل مقصد تو پورا ہو چکا آپ اپنی بیٹی کو گھر لے جا چکے ہیں اب سلیم کے ساتھ عدالت کیا کرتی اسے آپ کو کیا غرض حضور دیتے ہوئے بولا غرض ہے نا وکیل صاحب وہ میرے دیرینہ دشمن کا بیٹا ہے اس کے ساتھ اگر برا ہوگا تو گویا اس کے باپ کے ساتھ برا ہوگا اور اس سے مجھے تسکین پہنچے گی میرا اندازہ صد فیصد درست ثابت ہو رہا تھا وہ برسوں پہلے کے ایک تلخ واقعے کو اس کیس میں گھسیٹ لائیا تھا اس بات سے غرض نہیں کہ اس وقت قصور وار کون تھا احمد علی یا کریم لیکن دونوں کے حال یا روئیوں سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا عبدالکریم ہی سراسر غلطی پر ہوگا وہ اب احمد علی سے کھلی دشمنی پر اتر آیا تھا اس کے دل کا حال جب اسی کی زبان سے کھلنے لگا تو میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا کیا تھانے در کو سیٹ کر لینا کافی ثابت نہیں ہوا جو آپ مجھے اپنے ساتھ ملانے کی تگو دو کے لیے نکلے ہیں میری دلچسپی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر اتمنان کی جھلک نمودار ہو گئی وہ حاصل پرانا اور تجربے کار کھلڑی معلوم ہوتا تھا لیکن اتفاق سے اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ میں کتنا بڑا داکار ہوں اس نے ٹھہرے ویلیجے میں میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا بیک ساب پولیس کا کام تھانے تک ہوتا ہے اب معاملہ عدالت میں لگا ہوا ہے اس وقت آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں میں نے کہا آپ بجا فرماتے ہیں پولیس کا عملی کام تھانے تک ہوتا ہے لیکن اگر وہ لی ہوئی موٹی رقم کو حلال کرنے کی نیت رکھتے ہو تو عدالت میں بھی کافی آسانیہ فرام کرنے کا اختیار رکھتے ہیں عدالت میں ان کی پیش کی ہوئی ریپورٹ پر ہی کیس کو اٹھایا جاتا ہے لیکن لگتا ہے میں نے جملہ دھورا چھوڑ دیا وہ جلدی سے بولا گڑے مردے اکھارنے کا کوئی فائدہ نہیں تو آپ نئے مردے گارنا چاہتے ہیں میں نے مزاق کے رنگ میں کہا تیسی بات نہیں بیکسا وہ جیم کیا میں دراصل یہ کہنا چاہ رہا تھا تھانے دار کا معاملہ تھانے ہی میں ختم سمجھے اب تو آپ سے ڈیل ہوگی میں نے اپنے انداز سے اتنی امید دلا دی کہ وہ دوبارہ اس موضوع پر روانی سے بات کرنے لگا لیکن میں تو ایک خاص مقصد کی خاطری یہ کھیل کھیل رہا تھا میں نے اس کی اس بات کے جواب میں چپتے ہوئے لہجے میں کہا میں محسوس کر رہا ہوں تھانہ انچارج نے آپ کو معیوز کیا ہے نہ ایسا ہی سمجھ لیں نتیجہ تو آپ کے سامنے ہی ہے کتنی رقم حرج کی تھی آپ نے وہ رازداری کا انداز اختیار کرتے ہوئے بولا آپ جس طرح دوستانہ انداز میں بات کر رہے ہیں اس میں پردہ داری کا کوئی فائدہ نہیں میں آپ سے کچھ بھی چھپاؤں گا تو آپ بہتر انداز میں میری مدد نہیں کر سکیں گے تھانہ انچارج نے مجھ سے ایک لاکھ روپے وصول کیے ہیں اوہ اتنی بڑی رقم میں نے بسختگی کی ایکٹنگ کی وہ تو دو لاکھ روپے مانگ رہا تھا پھر کمی کیسے کر دی میرا آئیڈیا اسے پسند آ گیا تھا اس نے بتایا میں نے پوچھا کیسا آئیڈیا کریم صاحب وہ تعمل کرتے ہوئے بولا میں نے تھانہ دار کے مطالبے میں کمی کرانے کے لیے اسے ایک تجویز دی تھی میں نے اسے کہا کہ ایک لاکھ میں دیتا ہوں ایک لاکھ وہ احمد علی سے وصول کرے لیکن شرط ہی ہے کہ میرا کام ہونا چاہیے اور احمد علی کو ٹرکھا دیا جائے میرے خیال میں اب اچھے کاروباری آدمی نہیں ہے کریم صاحب میں نے اسے کس نے کا عمل جاری رکھتے ہوئے کہا جب دونوں پارٹیاں مساوی رقم رشوت میں پیش کریں گی تو پھر وہ ایک کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں کریں گے مطائدی انداز میں بولا میں آپ کے اعتراض سے اتفاق کرتا ہوں لیکن یہ نتیجہ تو اس صورت میں آنا چاہیے تھا اگر احمد علی سے بھی وہ ایک لاکھ روپے وصول کر لیتے ریکارڈ کے مطابق احمد علی نے پولیس کو ایک پیسہ رشوت کے نام پر نہیں دیا میرا پلہ پھر بھی بھاری رہا مگر پولیس نے میرے پلے میں چھے ڈال دیئے میں نے اس کے تازہ زخموں پر نمک پاشی کرتے ہوئے کہا پولیس کا تو فرض ہے مدد آپ کی اور جو لوگ پولیس سے تابن پر امادہ ہوتے ہیں ان کی وہ بڑی سپیشل مدد کرتی ہیں جیسے کہ یہ آپ کے ساتھ ہوا وہ میرے ترش رفاظ کو کوئی زدہ سر مفید میڈیسن کی طرح نگل گیا اور خیال افروز لہجے میں بولا اگر میں تھانے دار کا مطالبہ منون پورا کر دیتا تو ہو سکتا ہے حالات مختلف ہوتے وہ وہی کرتا جو میں چاہتا تھا آپ کا خیال سراسرا غلط ہے میں نے اس کی آنکھیں کھولنا ضروری سمجھا پولیس دو لاکر پر وصول کر کے بھی آپ کی حاطر ہوا مدد نہیں کر سکتی تھی وہ آپ کی فیور میں ریپورٹ تیار کر بھی دیتی تو میں اسی ریپورٹ کی درجیاں بکھیر دیتا ہر وکیل اقصانی ہوتا ہاں کچھ وکیلیں ایسے بھی ہوتے ہیں جو عدالت میں منمنانے کسی وقت کچھ نہیں کرتے وہ اس تغاثہ سے اتنا متاثر ہوتے ہیں کہ اپنے موکل کو بیچ مجھدار چھوڑ کر پتلی گلی سے نکل لیتے ہیں اس لئے تو میں اب آپ کے پاس آیا ہوں وہ متاثر کننداز میں بولا میں نے پوچھا آپ مجھ سے کیا جاتے ہیں اس نے چند لمحے سوچا پھر واشگافہ الفاظ میں بولا بیک صاحب آئندہ پیشی پر آپ کو یہ ایسا چکر چلائیں کہ سلیم فس کر رہ جائے میں اسے چھوڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا اس کے دل کی قدورت الفاظ کا روپ دھار کر زبان سے پھسل رہی تھی میں چونکہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا اس لئے قدر پریشان ہوتے ہوئے کہا آپ کے چھوٹنے کا بندبستہ میں کر چکا ہوں البتہ وکیل سغاسہ کی مدد کرتے ہوئے اسے ٹھوست ثبوت فراہم کر دیں تو بات بن سکتی ہے میں اتنا کر سکتا ہوں کہ آئندہ پیشی پر وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا وکیل سغاسہ کو چولے میں ڈالیں میں اس منحوس کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں اس نے پولیس کے ساتھ مل کر مجھے ڈبونے کی پوری کوشش کی ہے وہ اپنے وکیل کی مخالفت میں بولا تھا حالانکہ یہ حقیقت یہ تھی کہ وکیل سغاسہ نے اپنے تئی پوری کوشش کی تھی یہ لگ بات ہے کہ میں نے اس کی صحیح باراور نہیں ہونے دی کریم صاحب میں نے نورین کے والد کو مخاطب کیا وکیل سغاسہ نے تو حاسا زور لگایا ہے آپ اس کی طرف سے اتنے بدگمان کیوں ہیں وہ نفرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا جس زور کا وعدہ کیا گیا تھا وہ کہیں نظر نہیں آیا میرے ساتھ کھلی بیمانی کی گئی ہے میرے ایک لاکھ بھی گئے کچھ حاصل بھی نہیں ہوا آپ کس زور کے بعدے کی بات کر رہے ہیں میں نے پوچھا میرے لئے ایک نیا انکشاف تھا لہٰذا وضاحت ضروری تھی وہ سٹ پٹائے ہوئے لہجے میں بولا رات گئے میری تھانے دار سے دوبارہ ملاقات ہوئی تھی اس نے مادہ کیا تھا وکیل سغاسہ کو اچھی طرح سمجھا دے گا اس نے مجھے وکیل سغاسہ کے تعاون کا یقین دلاتے ہوئے دس ہزار مزید بٹور لیے کہ یہ رقم وکیل صاحب کے خاتے میں جائے گی ایک بات پر میں نے بہت غور کیا کریم صاحب لیکن پھر بھی سمجھ میں نہیں آسکی میں نے ارجن زدہ انداز میں کہا آپ ہی میری ارجن کا دور کر سکتے ہیں میں نہیں جانتا آپ مجھ سے کیا پوچھنے کا ارادہ رکھتے ہیں میں بتاتا ہوں میں نے بڑی رسان سے کہا جب آپ نے لگ بگ ایک لاکھ دس ہزار کی بھاری رقم خرج کی تو پھر آپ کی بیٹی رات بر حوالات میں کیوں رہی آپ کا لجنہ بے سبب نہیں لیکن اس کے ایک خاص وجہ ہے وہ زہت کرتے ہو بولا تھانے دار تو رات ہی کو مجھے اجازت دے رہا تھا کہ میں نورین کو اپنے ساتھ لے جاؤں مگر یہ اجازت مشروط تھی لہذا نورین کو رات حوالات میں گزارنا پڑی مشروط اجازت سے آپ کی کیا مراد تھانے دار کا کہنا تھا پہلے میں رقم کا بندوبست کروں نورین اس کے بعد ہی جا سکے گی اس کا مطلب ہے وہ آپ پر بھروسہ نہیں کر رہا تھا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور حالات سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ آپ رات میں رقم کا بندوبست نہیں کر سکے تھے میں نے تیز آواز میں کہا وہ اس بات میں سرے لاتوے بولا یہی حقیقت ہے بس میرے ساتھ کچھ ایسی مجبوری تھی کہ میں فوری طور پر اتنی بڑی رقم کا انتظام نہ کر سکا بینک صبح سے پہلے کل نہیں سکتا تھا اور جو صاحبی حسید افراد مجھے رات و رات یہ رقم فرام کر سکتے تھے میں انہیں اس راز میں شریک نہیں کرنا چاہتا تلہہذا وہ بات دھوری چھوڑ کر ذرا ٹھہرا پھر گہری سانس کھینچیر بتانے لگا اس لیے میں رات میں نورین کو اپنے ساتھ نہ لے جا سکا اب یہ دالت آنے سے پہلے میں نے وہ رقم بینک سے نکلوا کر تھانے دار کو پہنچائی ہے خلبتہ وکیل سگاسہ والے دس ہزار میں نے رات ہی میں ادا کر دیئے تھے جس کے بدلے میں میری بیٹی نے حوالات میں یہ رات بہت آرام و سکون سے گزاری ہے کہنے کو حوالات کا کمرہ تھا لیکن وہاں ہر سہولت مہیا کر دی گئی تھی وہاں والے میٹرس سے لے کر ٹھنڈے پانی تک سب کچھ تھانے دار نے فرام کر دیا اس کی بات کے اتتام پر میں نے کہا اسے آپ سے ایک لاکھ روپے ملنے کی امید تھی اور یہ امید کتن غلط نہیں تھی آپ نے حسب وعدہ اور اس کی حسب توقع اور یہ رقم فراہم بھی کر دی تھانے دار اس لئے آپ کی بیٹی کو آسانیہ فراہم کر رہا تھا بلکہ مجھے یقین ہے اگر آپ ٹیل فون کی فرمایش کرتے تو وہ بھی فراہم کرنے میں تھانے دار کوئی ہلو حجت نہ کرتا جیل اور تھانہ دو ایسے مقامات ہیں جو صرف غریبوں کے لئے خوفناک اور تکلیفتیں ثابت ہو سکتے ہیں صاحب سروت افراد اگر اس اتفاق سے اگر اتفاق سے ان مقامات پر قیام پذیر ہو بھی جائیں تو ان کے آرام و آسائش میں کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں بڑا آزادانہ اور کمفرٹیبل محول مہیا کر دیا جاتا ہے جیل میں مقیم باہ صاحب سروت شوکین افراد کے مطلق تو یہاں تک سننے میں آتا ہے کہ ان کی فرمایش پر وہاں مجرہ بھی منقت گرائے جاتا ہے مجھے تو یقین ہے وہ کلے سغاسہ کے نام پر لئے گئے دس ہزار بھی تھانے دار کی جیب میں گئے ہوں گے اب لانت بھیج دیئے میں نے ان لوگوں پر اور اس رقم پر وہ اکتا ہٹا میز لہجے میں بولا جیب سے نکلا ہوا پیسہ کبھی واپس نہیں آتا اور حاصل پر ایسی ادائی جس کا کوئی ثبوت کوئی رسید بھی ہاتھ میں نہ ہو اس کی واپسی کی توقع کرنا ہماکت کے سوا کچھ نہیں لیکن وہ جملہ دورا چھوڑ کر امید بھنی نظر سے مجھے دیکھنے لگا اور چلمہ کے توقف کے بعد سنجیدگی سے بولا اگرچہ ایک لاکھ دس ہزار کوئی معمولی کوئی معمولی رقم نہیں ہے لیکن میں اسے ہاتھوں کا محل سمجھتا ہوں میرے ہاتھ سلامت اور مضبوط رہیں گے تو میں اسے کئی گناہ کمالوں گا اور میرے ان ہاتھوں کو مضبوطی آپ دیں گے وہ کیسے کریم صاحب میں نے میز پر پھیلے ہوئے اس کے ہاتھوں کو حیرت سے دیکھا آپ آئندہ پیشی پر اس کیس کو میرے حسبے منشت ٹویسٹ دیں گے آپ کی فرمائش حاسی مشکل ہے اور تقریباً ناممکن بھی میں نے کمزور اور اجتناب کی اداکاری کی وہ اپنی جیف سے ایک معروف بینک کی چیک بک نکالنے کے بعد بڑے فلسفیانہ انداز میں بولا اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ آپ ایک ذہین اور تجربہ کار وکیل ہیں آپ اپنی ذہانت کو استعمال میں لا کر اور ناممکن کو ممکن کر دکھائیں گے مجھے پورا یقین ہے اس نے رکھ کر میری آنکھوں میں دیکھا اور ٹھوس لہجے میں بولا اگر آپ ذاتی طور پر میری فرمائش کے حوالے سے اس کیس میں دلجسپی لیں تو کیس کا پاسہ پلٹنا آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا پھر وہ گردن چھکا کر چیک بک میں کچھ لکھنے لگا میں اس خود فریب شخص کے بارے میں سوچتے ہوئے افسوس کرنے لگا میرے خیال میں وہ غلط جگہ پر آ گیا تھا میری جگہ کوئی اور لالچی وکیل ہوتا تو انتیجے کی پرواہ کیے بغیر یہ مقاہ سے جانے نہ دیتا جس طرح ایک ہاتھ کی تمام انگلیاں برابر نہیں ہوتیں بلکل اسی طرح کسی بھی پیشے سے منسلک تمام افراد ایک جیسے نہیں عبدالکریم شاید مجھے کوئی رشوت خور وکیل سمجھ رہا تھا اس نے چیک بک پر کاروائی مکمل کی اور ایک چیک اس میں سے پھاڑ کر یہ ایک بلینک چیک ہے آپ اپنی مرضی سے اس میں رقم بر سکتے ہیں بس اتنا بتا دوں میرے اس اکاؤنٹ میں کم ویچ پانچ لاکھ روپے موجود ہوں گے اگر آپ نے میرے حضب منشاہ کام کر دیا تو یہ ہماری دوستی کی ابتدا بھی ہوگی آپ ہمیشہ میری دوستی پر فہر کریں گے بیگ سا میں نے بڑی توجہ سے اس کے چہرے پر جامد اثرات کا جائزہ لیا پھر اس کے ہاتھ سے چیک لے لیا وہ واقعی ایک دستہت شدہ بلینک چیک تھا میں نے اپنی اداکاری کو آخری ٹوچ دیا اور زیرے لب مسکراتے ہوئے وہ چیک اپنی میز کی دراز میں ڈال دیا پھر اس کی تسلی با لفاظ دیگر خوش فہمی کی خاطر کہا میں اپ کے کام آنے کی پوری کوشش کروں گا مجھے آپ سے بڑی امیدیں ہیں اللہ بہتر کرے گا میں نے دنستہ اسے مبہم جوابات دیئے تاکہ بعد میں پکڑ سے محفوظ رہوں ظاہر ہے مجھے اس کا کام تو کرنا ہی نہیں تھا لہٰذا وہ چیک ملے لیے کاغذ کے ایک پرزے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا تھا عبدالکریم اس کاغذ کے پرزے کی جانب میت وجہ مفضول کراتے ہوئے بھولا بیک صاحب آپ اس قیمتی چیک کو کسی محفوظ جگہ پر رکھتے ہیں اکلی دراز میں چھوڑنا مناسب نہیں اگر کسی کے ہاتھ لگ گیا تو یہ رقم اس کی ہو جائے گی میں نے بے پروائی سے کہا آپ اس سسلے میں بالکل پریشان نہ ہو آپ نے یہ چیک مجھے دیا ہے بس اتنا بتا دوں کہ آئے تک میرے چیمبل سے پینسل تا غائب نہیں ہوئی درازوں میں رکھی اشیاء تو بہت دور کی بات ہے میں بہت ہی پور اعتماد فضاء میں کام کرنے کا عادی ہوں وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گیا جن لوگوں کے پاس بیتہاشا دولوت ہوتی ہے وہ ہر کام اسی طاقت کے بل پر کرنے کی عادی ہو جاتے ہیں اس دوران میں دو مرتبہ احمد علی مجھ سے ملنے آیا ایک بار سلیم اس کے ساتھ تھا وہ میرے بہت شکر گزار تھے میں نے ان سے ہر قسم کی بات کی مگر عبدالکریم کی ہینڈسم آفر کا مطلق ذکر نہ کیا میں نے خوامہ کسی وہم میں مقتلا کر کے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا جب میں نے عبدالکریم اور اس کی آفر کو کنسیڈر ہی نہیں کرنا تھا تو پھر بیکار کے کسے کہانیوں کا کیا فائدہ وہ ایک سادہ اور آسان کیس تھا اسے بار بار سٹڈی کرنے کی بھی کیا ضرورت تھی مجھے پورا یقین تھا آئندہ پیشی پر وکیل سگاسہ کو موگ ہی کھانا پڑے گی مقررہ دن میں ایک مرتبہ پھر عدالت میں موجود تھا اس کیسے مطلق تمام افراد بھی حاضر تھے اس موقع پر عبدالکریم بڑی امید بھری نظر سے مجھے مسلسل دیکھ رہا تھا مجھے سٹیٹ نے جذبات سیاری لہجے میں وکیل سگاسہ سے کہا اب آپ کیا فرماتے ہیں موجودہ صورت احلات کا تقاضی تو یہ ہے کہ عدالت اس کیس کو ڈسمس کر دے آپ کچھ کہنا چاہیں گے چنابے علی وکیل سگاسہ نے کھمبہ نوشنے کی کوشش کی اگر موزز عدالت ایک ہفتے کے مزید محلت دے دے تو اس اسلحے میں کوشش کی جا سکتی ہے گزشتہ ایک ہفتے میں آپ کی کر کردگی کیا رہی مجھے سٹیٹ نے اسے تیز نظر سے گھورا وہ بہانہ بناتے ہوئے بولا پولیس کو بعض اوقات کسی معاملے کی چھانبین کے لئے وقت درکار ہوتا ہے اس لئے تاخیر ہو جانا کوئی اچھمبے کی بات نہیں حیاظہ میں ایک مرتبہ پھر موزز عدالت سے صدا کروں گا کہ کیس کو ہارج کرنے کے سسلے میں جلدبازی سے کام نہ لیا جائیں جلدبازی مجھے سٹیٹ نے برہمی سے کہا آپ اسے جلدبازی کہہ رہے ہیں کس سوال کب کلے سگاسہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا وہ بعد مخالف کا اندازہ لگا چکا تھا مجھے سٹیٹ کی نراضی سپر ہوئی یہاں تھی مجھے سٹیٹ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا بیک صاحب آپ کیا کہتے ہیں یو آنر میں صرف اتنا کہوں گا کہ موجودہ حالات کی روشنی میں جائز فیصلہ کرتے ہوئے انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں ایک ہفتے کی مزید محلت تو کیا اگر یہ محلت ایک سال پر بھی محیط ہو جائے تو نتائج میں کوئی فرق نہیں ہوگا سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے کہ مستاق استغاثہ چاہے کتنا بھی زور لگا لے اس کیس کو اپنے حق میں ثابت نہیں کر سکتا میں استغاثہ کے موقف کا بھانڈا پھوڑ چکا ہوں اب اس میں کچھ باقی نہیں بچا اور میرے فاضل دوست نے پلیس کو درپیش مسائل کا جو راگ علاپہ ہے اس میں سور ہے نہ ہی کوئی سنگیت میں چلن لمحات کے لئے ہموش ہوا وکیلے استغاثہ اور انکوائری آفیسر بڑی کینا تو اس نگاہوں سے مجھے گھور رہے تھے میری نظر عبدالکریم پر پڑی تو اس کا حال ان دونوں سے بھی زیادہ برا نظر آیا اس کے چہرے پر ایسے تاثرات حیمہ زن تھے کہ وہ عدالت کے کمرے سے باہر نکلتے ہی مجھے شوٹ کر دے گا میں اس کی فرمائش کے خلاف مصروف عمل تھا جو اس کے لئے نقابل برداشت ہو گیا میں نے حاضرین عدالت پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی اور مجسٹریٹ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا جناب علی وکیل سغاسہ نے فرمایا ہے بعض وقت پلیس کو کسی معاملے کی چھان بھی ان کے لئے وقت درکار ہوتا ہے اگر ہم ان کی بات پر ساتھ کر لیں تو پھر یہ بات بھی ماننا ہوگی کہ وہ جس پلیس کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہرگز ہرگز یہ پلیس نہیں جس نے جائے وکواس نورین اور میرے موکل سلیم کو پکڑا تھا میں نے سانس لینے کی ہاتھیں ذرا توقف کیا پھر اپنے دلائل کا سسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا یو آنر اس سغاسہ کی پست پر جس پلیس کا ہاتھ ہے اس کی مستعدی تو مسلمہ ہے اس نے اپنی کر کردگی کا بین ثبوت دیا ہے بلکہ نہائیت ہی متسر وقت میں اس نے موزم سے متعلق بہت سی تحقیقات بھی کر لیں جن کا حقیقہ سے کوئی تعلق نہیں اب تو انہیں کچھ بھی نہیں کرنا تھا موزم عدالت نے تو پلیس کے دائر کردہ داؤں کے ٹھو ثبوت مانگے تھے اگر اس سغاسہ وہ ثبوت عدالت میں پیش نہیں کر سکا تو اسے ہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کا دعویٰ جھوٹا اور مبنی برسازش ہے میں نے موکل کو ذہنی عذیہ سے گزرنا پڑا حوالات میں گزری ہوئی ایک رات ابھی تک اس کے حواس پر مسلط ہے وہ بہت ٹینشن میں ہے اس کے احساس کو پہنچنے والی تقلیف کا مدعویٰ تو نہیں ہو سکتا لیکن اس کی عزت کو جس سے بری طرح عدالت کی نظر کر کے اچھالا گیا ہے وہ ہم دردی اور توجہ کا تقاضہ کرتی ہے موزم عدالت نے مجھ سے پوچھا موزم عدالت اس کیس کے ملزم سلیم کو با عزت بری کرتے ہوئے کیس کو خارج کرتی ہے اس کے علاوہ آپ کیا چاہتے ہیں میں موزم عدالت کے اس منصفانہ اور عادلانہ فیصلہ کا خیر مقدم کرتا ہوں جناب میں نے احترام سے لبریز لہجے میں کہا لیکن اس کے ساتھ ہی فاضل عدالت سے ایک چھوٹی سی درخواست بھی کرنا چاہوں گا کہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ملیسٹرین نے فراغ دلی کا مظہرہ کرتے ہوئے کہا میں نے کنکار کر گلہ صاف کی اور گھمبی رواز میں کہا جناب علی میرے موکل کو گزشتہ ایک ہفتے کے دوران جس عزیر سے گزرنا پڑا اگرچہ اس کا صحیح صحیح ازالہ تو ممکن نہیں لیکن اس موقع پر میں چاہوں گا کہ اس تغاثہ اسے ایک مناسب حرجانہ دا کرے تاکہ اس کی عشق شوئی ہو سکے اتنا کہہ کر میں رکا پھر ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے جذباتی لہجے میں کہا کسی شخص کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ کسی دوسرے شخص کی عزت پر حملہ کرے عزت دار کے پاس صرف سے قیمتی سرمایہ اس کی عزت ہی ہوتی ہے میرے موکل کی عزت نفس کو بہت ٹھیس پہنچی ہے لہٰذا موزز عدالت کو چاہیے موزز عدالت کو چاہیے کہ وہ ملزم سلیم کو جائز حرجانہ دلوائیں موزز سٹیٹ تھوڑی دیر تک اپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات کا جائزہ لیتا رہا اس دوران میں میں نے محسوس کیا عبدالکریم مجھ سے بات کرنے کے لئے بہت بے قرار تھا لیکن ظاہر ہے وہ بھری عدالت میں اپنا دکھڑا رونے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا اس سے پہلے جو غلطیاں سرزد ہو چکی تھی ان کے سمرات سامنے تھے میں اسے کھلانے کے لئے مسلسل نظر انداز کر رہا تھا مجھ سٹیٹ کیس کو خارج اور سلیم کو باعزت بری کرانے کا فیصلہ تو سنا چکا تھا اب اس نے میری فرمائش بھی پوری کر دی اور یہ فرمائش سے زیادہ انصاف کا تقاضی تھا اس نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ عدالت اس تقاضی کو پابند کرتی ہے کہ وہ مسٹر سلیم کو پہنچنے والی ذہنی عذیت کے عوض بطور حرجانہ مبلک دس ہزار پہ سکہ راجل وقت قومت پاکستان ادا کرے ادائیگی کی یہ کاروائی عدالتی وقت کے ہاتھ میں سے پہلے ہو جانا چاہیے ظاہر ہے رکم مسکورہ عبدالکریم کی جیو سے ہی نکلنا تھی وہ پہلے ہی مجھ پر بہت ادار کھائے بیٹھا تھا وکیل سغاثہ نے عبدالکریم سے نگاہوں کا تبادلہ کیا اور مجھ سٹیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جنابی علی فوری طور پر تو رکم کا بندوست کرنا ممکن نہیں اس سسلے میں تھوڑی سی محلت درکار ہوگی مجھ سٹیٹ نے دیوار گیر کلاک پر نگاہ ڈالی اور قدرِ حفقی سے بولا عدالت کا وقت ہتم ہونے میں ابھی دو گھنٹے باقی ہیں عبدالکریم جیسے بزنس مین کے لیے یہ رکم فراہم کرنا کوئی مشکل کام نہیں لہذا کسی محلت کی گجائش پاکی نہیں رہتی مجھ سٹیٹ کی اس ختمی فیصلے کے بعد کسی اعتراض یا جواز کی جگانی بچی تھی محالف پارٹی کے تمام ارکان کے چہرے لٹک گئے انہیں چکست فاشت کا سامنا ہوا تھا میں نے ایک ایک کی صورت دے کر فتحانہ انداز میں مسکرانہ ضروری سمجھا ہر جانے کی ادائی میں عبدالکریم اس طرح مصروف ہوا کہ اسے مجھ سے بات کرنے کا موقع نہ مل سکا اس میں ایک ہاتھ میرے رویہ کا بھی تھا میں نے اس طرح میں اسے ایک ذرا لفت نہ کرائی بلکہ مگر شام کو وہ میرے دفتر میں موجود تھا اور ہاسے ہترناک تیبروں کے ساتھ میں نے اس کی آمد کی تلا پاتے ہی فوراں اسے کمرے میں بلا لیا مسٹر بیک تم نے یہ بہت غلط حرکت کی ہے وہ غسیلے لہجے میں بولا اس کا انداز توہین امیز تھا تاہم میں نے تحمل کا مظاہرہ کیا اور ہلاکیات کا تقاضی نبھاتے ہوئے سے بیٹھنے کو کہا آپ تشریف رکھیں اور بتائیں آپ کی برہمی کی وجہ کیا ہے وہ پھنکارہ تاہم ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ بھی گیا کیا آپ کو معلوم نہیں آپ نے مجھے کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے میں نے معصومیت کی اداکاری کی اور سادگی سے کہا واقعی مجھے معلوم نہیں آپ کس دھوکے اور حرکت کی بات کر رہے ہیں آپ اتنا انجان اور معصوم بننے کی بھی ضرورت نہیں وہ خوخار نظر سے مجھے گورتے پر بولا آپ ایک فراڈ وقیل ہیں میں نے جس مقصد کی خاطر آپ کو ایک بلینک چیک دیا تھا آپ نے اس اسلسلے میں میری کوئی مدد نہیں کی بلکہ اس کے حلافی عمل کیا ہے اچھا اچھا میں تجاہل عارفانہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا آپ چیک کے حوالے سے اس کام کا ذکر کریں دیکھو بھائی یہ اپنی اپنی سمجھ کا پھیر ہے آپ کا خیال بلکہ غلط فہمی یہ ہے کہ میں نے آپ کا کام کرنے کی کوشش نہیں کی جبکہ میں اس کے برخلاف رائے رکھتا ہوں میں نے آپ سے کوشش کے وعدے پر وہ چیک وصول کیا تھا اور اس وعدے کے مطابق میں نے اپنی بساد بھر کوشش کی ہے لیکن حقائق اظر مند تمش ہے میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ مجھے اس کوشش میں نکامیہ بھی ہوئی میں آپ کی اس سادگی اور مسومیے سے متاثر ہونے والا نہیں وہ دھاڑا آپ نے مجھے چیٹ کیا ہے میں تم کو اس حرکت کا مزہ ضرور چکھاؤں گا وہ غصے کی شدت میں کبھی مجھے آپ اور کبھی تم سے مخاطب کر رہا تھا میں نے اس کی حالت سے محزوز ہوتے ہوئے کہا کریم صاحب آپ اتنا تاؤ کیوں کھا رہے ہیں اگر آپ کا کام آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکا تو اپنا چیک واپس لے جائیں میں نے اس میں رقم بھری ہے اور نہ ہی چیک کیچ کرانے کی کوشش کی ہے وہ بولا یہ بات تو میں نے بینک سے معلوم کر لی ہے میں وہ چیک واپس تو لے جاؤں گا لیکن اس فاؤل ڈیل کی سزا تمہیں ضرور دوں گا تم نہیں جانتے عبدالکریم کی دشمنی کتنی سنگین ہے تمہیں بہت جلد پچتانا پڑے گا میں اس واقعے کو بھولوں گا نہیں میں نے دراز میں سے بلینک چیک نکال کر اس کی طرف بڑھایا اور اس کی روح فنا کرنے کی گرہ سے کہا شاید تمہیں معلوم نہیں ہاں تمہیں معلوم نہیں اس چیمبر کے خفیہ گوشے میں میں نے ایک حساس ٹیپ ریکارڈر چھپا رکھا ہے جس کے ریکارڈنگ میکنزم کو میں نے ایک سوچ سے مربوط کر رکھا ہے اور وہ سوچ میری میز کے نیچے نصب ہے تم نے جیسے ہی دھمکی آمیز گفتگو شروع کی میں نے وہ سوچ آن کر دیا تھا تمہاری تمام باتیں ریکارڈ ہو چکی ہیں اب تم خود اندازہ لگا لو کہ اگر کل کلام مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو تم کہاں کھڑے نظر آوگے میں نے ایک لمحے کے توقف کے بعد گھمبیر آباز میں دھورایا تھانے میں کسی عدالت کے کٹیرے میں یا پھر فانسی کے تکتے پر میں یہ ٹیپ پہلی فرصت میں محفوظ ہاتھوں میں پہنچا دوں گا اس کا سارا غصہ جھاک کے مانت بیٹھ گیا اس نے اس تراری انداز میں اپنے ہاتھ کی پست سے پیشانی پر نمدار ہونے والے پسینے کو صاف کیا پھر بلینک چیک کے پرزے پرزے کر کے میترف اچھال دیا اور اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا تم سے نوٹنے کے لیے مجھے کوئی دوسرا ہی راستہ نکالنا ہوگا تمہارا یہ جملہوی ریکارڈ پر آ چکا مسٹر کریم اس نے کھا جانے والی نظر سے اس نے کھا جانے والی نظر سے مجھے دیکھا اور پاؤں پٹکتے ہوئے میرے دفتر سے نکل گیا